جی آج میں کٹھی سلائٹ شیئر کروں گا آپ کے ساتھ ساری نومیناٹی فکوزارٹی ورڈا ٹھیک تو ہمارے پاس ٹوپک ہے نومیناٹی ٹھیک ہے سبجیکٹ آف سینٹس اس کالڈ نومیناٹی ہم نے اس کو کہا تھا نومیناٹی کیا ہوتا ہے سینٹس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ نومیناٹی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی ایکسیمپل ہے اس کے بیوائن ایم فرائنٹ ڈاز بخ آئی گیو مائی فرینڈ دا بھوک ٹھیک ہے یا آپ اپنے دوست کو ایک بھوک دیتا ہوں اس کے اندر اس سبجیکٹ ہے یہ نومیناٹی پہ اس طرح ڈاز بھوک لیکڈ آن ڈیمٹیش دا بھوک لائز آن دا ٹیبل بھوک چونہ ٹیبل پر پڑی ہوئی ہے تو ڈاز بھوک یہاں پر سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اور یہ نومیناٹی پہ ڈاز بھوک اوپر اس اس طرح اس ٹرنک ہے آئین گلاس واسل آئین گلاس واسل آئین گلاس و وارٹر اس میں نومیناٹی پہ تھا ٹھیک ہے مطلب سینٹس کا جو سبجیکٹ ہوتا ہے وہ نومیناٹی پہ ہوتا ہے اس طرح ایک اور ڈیفنیشن ہم نے دوسری کٹیگری بڑھئی تھی نومیناٹی پہ کہ اگر سینٹس کا سبجیکٹ کسی سینٹس میں نہیں ہوتا تو اگر وہ سینٹس سیمپل ہوتا ہے اس کے اندر پھر کیا ہوگا تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا سیمپل ڈسکرپٹیو سینٹس کے اندر جو بھی ناؤن ہوں گے اس کے جو جتنے بھی ناؤن ہیں وہ ہماری پاس کیا ہوں گے نومیناٹی پہ ہوں گے میں گروپ کا پارٹیسپینٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی میسیج سینٹ کریں ہومورک مجھے ابھی سینٹ کریں اس کے اتنی ضرورت نہیں ہے جتنا ہمیں اس ٹاپک پہ ڈسکس فوکس کرنے کے ضرورت ہے آپ میسیج سینٹ کریں ہومورک لیکن آپ فوکس نہیں کریں کام کے اوپر ادھر جو میں پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ادھر کوشش کریں فوکس کریں تو سیمپل ڈسکرپٹیو سینٹنس ہے ہیلپنگ ورپ زائن ٹھیک ہے سیمپل ڈسکرپٹیو سینٹنس کے اندر ہیلپنگ ورپ زائن ہوتا ہے مطلب اس سے سینٹنس بنتا ہے نا جو وہ سیمپل ڈسکرپٹیو سینٹنس ہوتا ہے جیسے ہم اگزمپل لیتے ہیں اس کے اندر ہم نے کہا تھا جو ناؤن ہوگے جتنے بھی وہ نومیناٹیو ہوں گے اس میں آئین بکھ جو ہے یہ ہمارے پاس نومیناٹیو ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آئیشہ اس کے اندر دو ناؤن آئے ہوئے ایک آئیشہ ہے اور ایک آئیشہ ہے ہم اس کو سبجیک بھی کہہ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ سیمپل ڈس کا ایک ناؤن بھی ہے ٹھیک ہے نا اور اسی طرح یہ بھی ایک ناؤن ہے سیمپل ڈس کے اندر جو یوز ہوا ہے یہ دونوں کے دونوں آئیشہ بھی ہے اور مائنی فرانٹین یہ دونوں نومیناٹیو کہہ لانگے کیونکہ سیمپل ڈس ہے اس کے اندر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا نہ کوئی ورک کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے جسٹ کوئی چیز بتائی جا رہی ہے کہ یہ چیز فلاں ہے یا جیسے نیچے اور ایکزمپل ہے نیچے علی جو ہے ڈاکٹر ہے تو علی بھی یہاں پر سبجیکٹ کے لحاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں اور سیمپل ڈس کا ناؤن ہے علی اس وجہ سے دونوں لحاظ سے نومیناٹیو ہیں اور آئین آرسٹ یہ جو ہے نا یہ بھی وہی سینٹس کا پارٹ ہے ناؤن ہے سینٹس کا سیمپل ڈس کا تو یہ ہمارے پاس نومیناٹیو ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اپنے کوئشن کریں اگر اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا بس دو کٹیگری تھی ایک سیمپل ہم یہ کہہ سکتے ہیں سینٹس کا سبجیکٹ نومیناٹیو ہوتا ہے یا اگر سینٹس سیمپل ہے اس میں ایکشن نہیں ہو رہا تو پھر سیمپل ڈس کے اندر جو ناؤن ہوگے وہ ہمارے پاس نومیناٹیو ہوگے نومیناٹیو بہت ہی ایسی ہے اور آپ کے سامنے ہے کوئشن نہیں ہے تبھی ہم آگے موف کریں یس سر ہمارے پاس نیکسٹ اکوزارٹیو ہے ہم نے کہا تھا ڈائریکٹ اوبجیکٹ اس کاڈ اکوزارٹیو سینٹس کا جو ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہوگا وہ اکوزارٹیو ہوگا اس کوکھے ڈاز بریانی میں بریانی کو کرتا ہوں تو یہاں پر ہم نے کہا تھا what کا کوئشن بھی کر سکتا ہے کوئشن کس سے کریں گے جو work ہوتا ہے سینٹس کے اندر اس سے ہم کوئشن کرتے ہیں آپ work کیا ہے کوکھن what is cooking کیا چیز پک رہی ہے تو بریانی پک رہی ہے تو بریانی ہمارے پاس کیا ہوگا excuse me sir sir sorry to interrupt you sir تھوڑا سا آپ اپنی سپیڈ کو تھوڑا سا اکم کریے گا please میرے بھی لگ رہا تھا کہ میں تھوڑا زیادہ جو نا فاسٹلی بول رہا ہوں چلیں اس وجہ سے بھی کچھ تھا ریوائز تو اس کے اندر ہمارے پاس جو فاس سینٹس ہے اس کے اندر ہم نے کہا ہے کہ اس میں آکوزارٹیو کیا ہے آکوزارٹیو جو نا ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہوتا ہے اور ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہم کہاں سے دھونتے ہیں ہم کہتے ہیں جو سینٹس ہوتا ہے اس کے اندر جو ورب ہوتا ہے اس سے ہم question کرتے ہیں what کا ٹھیک ہے جیسے اس کوخن ڈاز بریانی آئی کوکدہ بریانی تو کوخن یہاں پر ورب ہے کوخن سے ہم what کا question کریں گے what is being cooking ٹھیک ہے یا was کوخن تو کیا چیز پک رہی ہے تو ہمارے پاس اس کانسر ہے بریانی تو بریانی پک رہی ہے تو پھر بریانی کیا ہوگا آنسر جو ہے ہمارے پاس وہ اکوزارٹی پہ ہے اور دوسرے لفظوں میں کہے تو ہم یہ object بھی ہے ٹھیک ہے direct object ڈائریکٹ اوبجیکٹ وہ ہوتا ہے جس کے اوپر ورب کا action ہوتا ہے ٹھیک ہے کوکنگ ایک ورب ہے action ورب ہے اس کا action کس کے اوپر ہو رہا ہے کیا چیز پک رہی ہے بریانی بریانی کے اوپر ایک سے اس کا action ہو رہا ہے اس وجہ سے یہ اکوزارٹی ہوگا ٹھیک ہے بریانی اسی طرح second example لیں تو I give my friend a book تو اس کے اندر ہم نے کہا تھا direct کس کے اوپر جائیں گے ہم ورب کے اوپر جائیں گے کیا کریں گے ورب سے ہم question کرتے ہیں کیا question کریں گے what کا question کریں گے ٹھیک ہے give ہوتا ہے دینا تو یہاں پر کہہ رہے ہیں what is being given ٹھیک ہے کیا چیز دی جا رہی ہے تو ہمارے پاس answer اس کا آپ بتائیں book دی جا رہی ہے ٹھیک ہے تو book ہمارے پاس کیا ہوگا جو what کا answer دے رہا ہے ورب کا وہ ہمارے پاس book آپ کو زیادہ کی برہوگا اور ٹھیک ہے given دینا ہے اور اس کا action کس کے پر ہو رہا ہے کیا چیز دی جا رہی ہے book کے اوپر ہوتا ہے اور یہی direct object ہوتا ہے جو action receive کرتا ہے ورب سے جس کا تعلق direct verb کے ساتھ ہوتا ہے اسی طرح جو direct object کے علاوہ جو باقی object بچتے ہیں وہ indirect object ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کا تعلق ورب کے ساتھ نہیں ہوتا direct ٹھیک ہے نا given جو ہے نا book book جو ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا book اس کا function receive کر رہی ہے کہ کیا چیز دی جا رہی ہے book دی جا رہی ہے اور کس کو دی جا رہی ہے وہ ہمارے پاس indirect ہے وہ market argument discuss کر رہے گے اس کو ٹھیک ہے اس طرح براوخی انہوں نے کافی اب یہاں پر براوخی نورب ہے اسے ہم وٹ کا کوشن کریں گے وٹ کیا چیز نیڈ ہے براوخی انہوں نے تا کہا ڈو نیڈ ٹھیک ہے آہ وٹیز نیڈ کیا ضرورت ہے کافی ضرورت ہے آینین کافی تو ہمارے پاس کافی کیا ہوگا آپ کو ذاتھی ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح نیچھے اس ما خی آینین ڈوئیج کورس میں ہی جنرمن کورس کرتا ہوں میں ہی جنرمن کورس کرتا ہوں تو دوئیج کورس ہو رہا ہے دوئیج کورس ٹھیک ہے جنرمن کورس تو یہ ہماری پاس اکوزارٹیو ہے ایسی طرح میں جو ہے نا رائس چاول کھاتا ہوں تو ایسا ہماری پاس ورب ہے تو ورب سے ہم کوششن کرتے ہیں کیا چیز کھائی جا رہی ہے تو اس کا انسر ہماری پاس کیا ہے رائس رائس کھائی جا رہے ہیں تو رائس کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے تو یہ اکوزارٹیو ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح نیچے بھی دو ایکزمپل یہ ساری ایکزمپل لسکس نہیں کرنے میں ٹھیک ہے زیادہ ٹائم لگے گا اس کے اوپر یہ سارے ورب جو ہے نا ان کا ایکشن ہو رہا ہے اس ڈیریکٹ اوبجیکٹ کے اوپر اس رمبوف کے اوپر یہ ہماری پاس اکوزارٹیو ہے ٹھیک ہے اس میں سے کوئی کوششن ہے بھی آپ کا اس سلایڈ میں سے یہ ہمارے پاس ڈیریکٹ اوبجیکٹ یہ ہمیں سارے جن کے اوپر ایکشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح بھی ہمارے پاس ہم نے کہا تھا ایک کیٹیگری اور ہوتی ہے ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیریکٹ اوبجیکٹ اس یہاں پر دکھا تھا پھر ایسے سینٹس بھی آپ کے سامنے آ جاتے ہیں جہاں پر ہمیں ڈیریکٹ اوبجیکٹ پہلے ہمیں ڈیریکٹ اوبجیکٹ مل جائے سینٹس میں تو ہمارے لئے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اکوزارٹی ہے تو کچھ سینٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر ڈیریکٹ اوبجیکٹ کوئی سین ہی نہیں ہوتا پھر وہ اولادہ سینٹس ہوتے ہیں وہ کون سے ہوتے ہیں ان کے اندر اکوزارٹی کیسے آتا ہے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک دیکھنے آنسر آف وین اگر ہم کسی کسی سینٹس کے اندر ورپ سے قویشن کرتے ہیں وین کب کا کون سیکشن کب ہو رہا ہے تو اس کا جو آنسر ہوگا وہ بھی ہمارے پاس اکوزارٹی ہوگا اور اس میں کیا آ رہے ہیں وین کے اندر ہمیں پتا ہے وین کے مطلب ہوتا ہے ٹائم کی بات ہوتی ہے کب کون سیکشن کب ہو رہا ہے تو ہم نے ٹائم بتانا ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو ٹائمیں فریسز ہمارے پاس یہ ہیں ہم نے ان کو یوز کرنا ہے اگزمپل ہے یہ دن زونڈ ڈاک ویرز ایسن یہ دن زونڈ ڈاک ہم ریسٹورانٹ وی ایٹ ایوری سنڈے اونڈا ریسٹورانٹ اب یہاں پر جو ہے نا ایوری سنڈے جو ہے نا یہ دن زونڈ ڈاک اب یہ ہمارے پاس کیا ہے اکوزارٹی ہوگا ہے ہم کوشن کرتے ہیں کہ ہم کب کھاتے ہیں ایسن ٹھیک ہے ہوا آپ اسے کوشن کر رہے ہیں کہ اگر ہم اسے کب کا کوشن کر لیں وہ آپ کب کھاتے ہیں تو یہ دن زونڈ ڈاک ایوری سنڈے تو یہ ہمارے پاس اکوزارٹی میں آئے گا ٹھیک ہے یہ والی فریز اور ٹائم کی یہ والی فریز ہونے چاہیے مطلب کہ سمبر مورٹننگ ایوننگ ٹھیک ہے ویکنڈ کی بات ہو رہی ہے اور اس کے اندر یہ والی فریز ہوں گے ایوری ایچ دس ٹھیک ہے نیکسٹ لاسٹ اس طرح کے جو فریز ہوں گے ان کو آپ نے یاد کر لینا ہے کہ یہ اکوزارٹی کے اندر ہوں گے اس طرح اس طرح اس طرح اس طرح میں اس ویکنڈ جوگنگ میں اس ویکنڈ جوگنگ پر جا رہا ہوں اور اس طرح لاسٹ سمبر ٹھیک ہے لاسٹ سمبر واہ ایش ان امریکہ میں جوانا لاسٹ آخری سمر کے اندر میں جوانا امریکہ میں تھا تو اس کے اندر بھی ہم کیا کہتے ہیں یہ ہماری پاس کیا ہوگا اکوزارٹی ہوگا یہ والی جو ٹائم فریز ہوگا یہ آپ اس کو نوٹ کریں جسٹ ٹائم کے جو فریزز ہیں یہ والی اسی طرح یہ دن ٹاگ ایوری ڈی کے گھر بات کریں اس کے اندر یہ دن ٹاگ سوشولے آئی گو ٹو آئی گو ٹو دا سکول ایوری ڈی ایچ ڈی یا ڈیلی میں ڈیلی سکول جاتا ہوں تو آپ اس کے اندر یہ بھی کہا سکتے ہیں اس کے ہیں یہ دن ٹاگ سوشولے ٹھیک ہے اب اس کے اندر یہ دن ٹاگ لیس ٹن زوم اور جو بھی فریزز ہیں جو میں نے بلو کے لیسے یہ اکوزارٹی کے سب جی جی سر میں نے بھی اسی طرح کے ایک سنڈنس بنائے تھا تو آپ نے کہا تھا زور شولے جو زور ہے وہ آئے گا ڈاٹیو میں سر یہ سر اس کا تھوڑا سا بتا دیں گے کہ پھر اب ادر جیسے اس تھا اس کو نومیناٹیو گائیں گے یہ نومیناٹیو ہمارے پاس سبجیکٹ ہے اسی طرح ایک سنڈنس کے اندر نومیناٹیو اکوزارٹیو ڈاٹیو تقریباً سب آ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ہم ڈسکس کرنے ہم اکوزارٹیو کو سمجھ رہے ہیں سوڑ شولے ڈاٹیو بھی ہی ہے ڈاٹیو کیوں ہم نے کل دیکھا تھا سوڑ جو ہے نا پریپوزیشن سوڑ جو ہے یہ ڈاٹیو کی پریپوزیشن فکس ہے ڈاٹیو فکس ہے ہم نے جو پڑھا تھا اس طرح ہے یہ سوڑ یہ شولے یہ ڈاٹیو بھی ہے شولے ٹھیک ہے نا لیکن جو بلو کیا ہوا نا بلو کلر کے اندر وہ ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس جو ٹائمیگ فریز کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس اب آ جاتا ایک اور کیس کہ جہاں پر نا ٹائمیگ ہوتی ہے یہ پڑھا تھا ہم نے ڈائریکٹ اوبجیکٹ ایک ہمارے پاس ڈائریکٹ اوبجیکٹ کیس ہوتا ہے اگر وہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس ٹائمیگ کی بات بھی نہیں ہے دونوں چیزیں نہیں ہیں پھر ہم اکوزار ٹیو کو ایک اور طریقہ بھی ہے پہچاننے کا کہ ایک اور کیس بھی ہے جس کے اندر ایک اورکوزار ٹیوزار ٹیوز ہو سکتا ہے وہ ہم نے یہ دیکھا تھا پہ پوزیشن کا جس کے اندر مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ باز سن ٹھیک ہے اس کو ہم نے کہا تھا ان کو ٹھیک ہے ان کے اندر مومنٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر بھی ایک ایک اور ذا ٹیو کیس آتا ہے ٹھیک ہے تو ہم ان کے اوپر آ رہے ہیں ایک پی پوزیشن کے اوپر اچھا یہ ہم نے ٹامنگ فریز پڑھیں اس کے بعد یہ ویکسل تو جب ویکسل پرپوزیشن جو ہوتی ہیں جیسے ہم نے ان کو کہا ہوا ہے ویکسل ہم کیوں کہتے ہیں ویکسل پرپوزیشن کیونکہ یہ چینج ہوتی ہے ویکسل منٹو چینج ویری مطلب اکوزارٹیو کے ساتھ بھی یوز ہوتی ہے کل ہم نے ان کو ڈارٹیو کے ساتھ دیکھا تھا یوز ہوتی ہیں دونوں کے ساتھ ویری ہو جاتی ہیں اس وجہ سے ہم نے اس کو ویکسل کہا ہے اور ان پرپوزیشن کا جو دوسرا نام ہے وہ لوکالک ٹیپوزیشن ہے مطلب لوکیشن شو کرتی ہے یہ پرپوزیشن کے کونسی جیس کہاں پر ہے موو کر رہی ہے یا پھر ابھی کسی جگہ پر فکس پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور اس کا ہم بھی سینٹنس کے اندر کیا طریقہ ہوتا ہے سینٹنس کے اندر ڈارٹیو کو آڈنٹیفائی کرنے کا وہ اس لائن کو ہم پڑھیں گے کہ آنسر آف وہر تو ویر وہ ہی نام نکھا تھا جو تو ویر اس کو کہتے ہیں انگلیش کے اندر کہ کس جگہ پر کوئی چیز موو کر رہی ہے کدھر کی طرف موو کر رہی ہے direction اور اس سینٹنس بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے سینٹنس کا سٹرکچر اس سینٹنس کا سٹرکچر کیا ہوگا دیچہ ہم اگزیمپل لیں گے کہ جو ورب ہوگا مومنٹ کا ورب ہوگا ہم نے کل کہا تھا کہ جو ورب ہم نے use کہتے ہیں مومنٹ کا ورب ہوگا کچھ نہ کچھ جو انا موو کر رہی ہوگی direction اس کی بتائی جا رہی ہوگی پھر preposition ہوگی اور اس کے بعد جو noun ہوگا وہ ہمارے پاس objective ہوگا ٹھیک ہے یہ ہم نے ویکسل preposition وہی دوبارہ میں کہا ہوں جیسے میں نے چارٹ شو کیا تھا وہی ہیں ٹھیک ہے ساری ان کے meaning دوبارہ میں نے لکھے ہوئے ہیں آپ پر اور اب ان کی آتے ہیں اگزیمپل کے اوپر یہ میں آپ کو سلائیڈ شیئر کر دوں گا سارے کٹھی میں آپ کو ٹھیک ہے جی کیا کہہ رہے ہیں آپ سکلیں پھارا ریپیٹ کریں گا answer of where answer of to where movement plus position ہم accusative کو identify کر sentence کے اندر کریں گے جہاں پر جو ہے نا ویکسل preposition use ہوتی ہیں ٹھیک ہے ہم نیچے ایکزیمپل لیں گے جب ویکسل preposition آتی ہیں تو اس sentence کے اندر ہم یہ والا question کرتی ہیں مطلب کہ to where کہاں جو ہے نا کوئی چیز move کر رہی ہے تو اس کا جو answer وہ ہمارے پاس accusative ہوگا ٹھیک ہے نا answer of to where اس کا ڈاکوس آتی اور یہ بریکٹ کے اندر اس کا sentence کا فارمولا کہہ نے لکھا ہوا ہے کہ اس طرح کا sentence ہوگا جو verb اس کے اندر use ہوگا verb کے اندر moment شہو ہو رہی ہوگی کہ کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے یا کوئی اسی چیز کی کوئی state change ہو رہی ہے جیسے گہن ہینگن کوئی چیز لٹکانا اسی طرح move کرنا around بھاگنا ٹھیک ہے چلنا یہ والے اور پھر preposition use ہوگی کون سی جو ہم نے wexel preposition پڑھی ہوئی ہیں جو نیچے یہ والا table آپ کو نظر آ رہا ہے یہ wexel preposition ہے ساری اور آپ کو میں نے چارٹ بھی اس کا شو کیا تھا کیاٹ کے ساتھ وہ کہاں پر بیٹھی ہوئی ہے کیاٹ اس کی location بتا رہی تھی وہ ٹھیک ہے اور اس preposition کے بعد جو noun ہوگا وہ ہمارے پاس accusative میں ہوگا وہ ٹھیک ہے یہ ہم نے کال بھی دیکھا تھا اس preposition کے بعد noun accusative بھی ہو سکتا ہے ڈارٹی بھی ہو سکتا ہے وہ ہم نے کس بیس پہ identify کیا تھا مجھے کون بتایا گا کہ last میں accusative بھی ہو سکتا ہے ڈارٹی بھی ہو سکتا ہے اس preposition کے بعد وہ ہم کس چیز کو دیکھتے ہیں اور بتا رہتے ہیں ایکشن پر جی بالکل یہ مجھے کس نے بتایا ساما خیزر نے بتایا سکلین نے بتایا ساما خیزر 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 نے بتایا آپ دونوں کو اچھا ایک ریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یاد رکھا ہے جو میں نے کال بات کی تھی کہ ہم preposition کے بعد دیکھتے ہیں accusative لگے گا یا ڈارٹی بھی لگے گا وہ ہم کس کے اوپر آتے تھے verb کے اوپر آتے تھے کہ verb کے اندر action کون سا ہر ہے ان میں سے ہی لی گئی ہیں تینے preposition جس تین اگزمپل لی ہیں میں نے ٹھیک ہے اب یہ sentence ہے وہ دیوار کے اوپر picture لٹکاتا ہے یا لٹکا رہا ہے اور جرمن کے اندر continuous نہیں ہوتا اس کے اندر simply بتاتے ہیں کنٹینیوز سینٹنس جرمن لینگویج میں exist نہیں کرتا انگلیش میں بارہ سینٹنس ہوتے ہیں جرمن کے اندر یہ دقریبا چھے سینٹنس بنتے ہیں چھوڑا اس کو کبھی اور کسی اور ٹوپک پر بات کریں گے تو اس کے ہم continuous بھی example لے سکتے ہیں continuous بھی لکھا ہوا اور simple بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اوپر والے table میں ان کا مطلب at لکھا ہوا ہے یہ ٹھے ٹھے اور آگر undi وانڈ ہوا تو add the wall بنائیے تو پھر add the wall بھی ہو سکتا ہے on the wall انگلیش کے اندر ہم دونوں سے اس کو آٹ کر سکتے ہیں ویسے add the wall ہی کہتے ہیں میں نے یہاں پر on لکھا ہوا ہے ان کو سیمیلر تھا اس وجہ سے اب اس کو ہم add the wall ہی کہتے ہیں ہم دور پر جب ہم کلاک کی بات کرتے ہیں یا کوئی بھی چیز دیوار کے اوپر جب ہم کرتے ہیں تو add آتا ہے لیکن جرمن کے اندر یہ ہی ہوتا ہے fix ان ہوتا ہے ٹھیک ہے دیوار جب ہم دیوار کی بات کرتے ہیں he hangs a picture on the wall ٹھیک ہے اب اس کے اندر verb کیا ہمارے پاس ہنگل لٹکانا اب یہ والا جو verb ہے یہ ایسی کوئی چیز بات نہیں کر رہا ایسی چیز کے بارے میں بات نہیں کر رہا کہ کوئی چیز پڑی ہوئی ہے یا جو چیز fix ہے اس کے بارے میں کہہ رہی ہوں بلکہ ایک چیز کی state کی بات کر رہا ہے کہ اس کی state ہو رہی ہے یا اس کی movement ہو رہی ہے کس کی picture کی movement کرائی جا رہی ہے کہ picture کو لٹکایا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس action verb ہے اور preposition کون سی ہمارے پاس یہاں پر wexel preposition locality preposition جو location show کرے گی کس کی picture کی location کی ہوتا ہے تو یہاں پر نا direct object ہے نا timing phrases ہے یہاں پر ہم نے identify کرنا ہے تو کس سے کرنا ہے اکوزارٹی وہ ہے ہمارے پاس یہ دو چیزیں پرپوزیشن دیکھتے ہیں اس کے بعد جو noun ہوگا یا تو اکوزارٹی ہوگا یا تو ڈارٹی پھر ہم جاتے ہیں verb کے اوپر کہ verb اگر moment کا ہے state chain کروا رہا ہے تو پھر ہمارے پاس اکوزارٹی ہوگا اگر moment نہیں ہوتی تو ہمارے پاس ڈارٹی ہوتا ہے اگر میں simple words میں کہوں تو آپ نے ڈارٹی کو ایسے یاد رکھنا ہے ڈارٹی اس میں state change نہیں ہوتی ٹھیک ہے move less ہے اور اکوزارٹی کے moment ہوتی ہے یہ preposition جب آئے گی تو یہ main in main difference ایک ایک ہی difference ہے اور یہ main difference ہے کہ جب preposition کوئی آئے گی location کی بات جو کر ہوگی ان preposition میں سے جب preposition آئے گی پھر main difference اکوزارٹی ورڈارٹی میں جسٹ یہی ہوتا ہے moment کا اکوزارٹی کے لیے moment اور ڈارٹی کے لیے کوئی moment نہیں ہوگی ٹھیک اب یہ ہمارے پاس ڈی بان جو ہے اسی طرح second example ہے ان ڈی ان ڈی آئی گو ان ٹرین سٹیشن ٹھیک ہے بان آئی سٹیشن ہوتا ہے تو ان preposition ہے اور مومنٹ کا جانے کا تو ان preposition کے بعد ہمارے پاس کیا دیا ہو ہے جو مومنٹ مومنٹ کے اوپر جاتے ہے تو اس کو کیسے ہم بتائیں گے کیسے آپ بتائیں گے جو بیرگ آئین بیرگ یا کوزارٹی بیرگ یا ڈی سر یہ یہ پرپوزیشن جو ہے ایکسل آوف لگی بھی ادھر تو اس وجہ سے سر ہم اس کو کہا آج اور آوف کے بات بھی ہو سکتا ہے آکوزارٹی بھی ہو سکتا ہے پھر اور کیا ڈیفرینس ہوتا ہے سر یہ صرف اس جگہ پر بتایا کہ مصرح وہاں سے موو نہیں کہہ صرف یہ اس نے ایک ڈیریکشن بتائی ہے کہ ادھر ہے ماؤنٹین پہ وہ جاتا ہے کوئی اور بتانا چاہے گا ماؤنٹین جی جی سر اس میں جو ورپ یوز ہو ہے اس کا مطلب ہے کہ میں جا رہا ہوں لائک آئیم گوئن تو اس میں وہ موومنٹ شور ہے اس وجہ سے ہم نے ویکسل کے بات جو آئے گا موومنٹ ورپ کے بات وہ ہم اسے اگزارٹیو کریں گے جی بالکل فرا آپ بات 50% سر میں سمجھ رہی کہ ڈاٹیو کا میں بتانے لگی تھی اندر ہی صحیح ہے مجھے سمجھ لگ تھی میں نے یہ کہا تھا یہ ایکسپیلین کرنے جیسے میں نے اپا کیے تھے تو چھیک ہے آپ کو پتا تو اس کے بعد دو چیز ہوں گے یا تو ڈاٹیو مومنٹ کے سٹیٹ چینج ہو رہی ہے جا رہا ہوں میں تو یہ ہمارے بات آپ دار لیں یہ تین وں ہوں سکتا ہے اور اگر وہ بھی نہیں تو یہ پیچھے ہم نے پیچھے کی بات کی ہے یا تو اکوز 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 رہا تھا ہیلپ لے رہے تھے ہم ورب کو بھی دیکھ نا ہے لیکن اب جو یہ دیکھ رہے ہیں یہ اکوز 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 دونوں کے ساتھ یوز ہوتی ہیں اس وجہ سے ان کو ہم نے الہیدہ ڈسکس کیا ہے سٹڈی کیا ہے اور ایک اوزارٹی فیکس پریپوزیشن ہے یہ تو ہے ہی فیکس ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ ایکسل نہیں ہوگی یہ ڈاٹن میں کبھی بھی یوز نہیں ہوگی ڈاٹن کے ساتھ آپ ان کو نہیں دیکھیں گے کبھی بھی تو اس وجہ سے ان کو ہم نے الہیدہ سالائٹ گندر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کے میں نے میننگ بھی لکھ دیا اس بار ٹھیک ہے اور کوئی کوئیشن کرنا چاہا رہا ہے سر آپ نے ایک دو دن پہلے ایک رول بتایا تھا نا اکوزارٹیف کا کہ اگر کوئی ناؤن آ جائے اور وہ آ جائے دیار والا آ جائے تو اس میں پھر ہم چینج کر کے اسے بنا دیتے ہیں بین بنا دیتے ہیں سر یا آپ نے کیا بتایا تھا پھر ایکسپلین کر دیں دوبارہ ابھی ابھی نہیں بتا رہے وہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے وہ جسٹ میں نے سیمبل ہلکا سا بتایا تھا وہ ہم نے بعد میں ڈسکس کرنے میں نے کہا تھا اکوزارٹیف سمجھ آ جائے پھر ڈسکس کر رہے گا ان کو ابھی ہم جسٹ یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ اکوزارٹیف کیا ہوتے ہیں ان کو ریوائز کر رہے ہیں آج تو ہمارے پاس یہ پریپوزیشن اکوزارٹیف فکس ٹھیک ہے فکس پریپوزیشن ہوگی جو وہ دیکھ رہے ہیں ان کو آپ پڑھ لی جائے گا میں آپ کو یہ سکرین چھوٹ ان کے سینڈ کروں گا ٹھیک ہے یہ ان کے میننگ ہے اور اکزارٹیف کے اوپر آ رہے ہیں ڈریکٹ ہاں کہ یہ والی پریپوزیشن جو ہے اکوزارٹیف کے ساتھ فکس ہیں کیسے ہیں انٹلانگ بھی ہوتا ہے انٹلانگ ٹھیک ہے اشفارے ڈین فوسکینگر انٹلانگ آئی ڈرائیو آلونگ دا فوٹ پاتھ فوسکینگر کہتے ہیں پیڈیسٹرین ٹھیک ہے یا فوٹ پاتھ جو ہوتا ہے تقریبا سیم ہوتی ہیں میری خال میں لیکن ہم اس کے اوپر نہیں جا رہے ہیں جسٹ آپ کوئی بھی سمجھ لیں فوٹ پاتھ کے گلد جو ہے میں ڈرائیونگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اصل بات ہم نے جو سمجھنا یہ پریپوزیشن اب انٹلانگ جو ہے ہم نے کہا ہے کہ یہ اکوزارٹیف کے ساتھ فکس ہوگی جب یہ اکوزارٹیف کے ساتھ فکس ہے تو اس کے ساتھ جو ناؤن آرہا ہے وہ کیا ہے ہمارے پاس اکوزارٹیف ہوگا کیا ناؤن آرہا ہے فوسکینگر فوٹ پاتھ یا پیڈیسٹرین جو ہے یہ ہمارے پاس کیا ہوگا اکوزارٹیف ہوگا اچھا ایک چیز آپ نوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو تھوڑی سی اچیب لگے گی یہاں پر جو انٹلانگ ہے نا یہ یہ ہمیشہ انٹلانگ پر یوز ہوتا ہے جو انٹلانگ ہے اس کو میں جو آپ سمجھ رہے ہیں یا انگلیش میں ج جو ہم کہتے ہیں جو ہم انگلیش میں یوز کرتے ہیں وہ انٹلانگ شروع میں یوز کرتے ہیں میں اس کو اٹھا کے ادھر لگا رہا ہوں یہاں پر دیکھیں دیکھیں اب اس فارے انٹلانگ ڈین فوسکینگر آئی ڈرائیب آلانگ دا فوٹ پاتھ میں اس کو لکھ رہا ہوں ایک منٹ ہی در آپ اس کو اتنی دیر تک اس کو ابزارف کریں ٹھیک ہے میں فوٹ پاتھ کے گرد جانا میں ڈرائیبنگ کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب آلانگ دا فوٹ پاتھ جیسے انگلیش میں ہوتا ہے نا آلانگ دا فوٹ پاتھ تو یہ بھی ویسے یہ انٹلانگ ڈین فوسکینگر ٹھیک ہے آلانگ دا فوسکینگر آپ اس کو کہہ سکتے ہیں لیکن جو آلانگ ہے نا انٹلانگ یہ عام طور پر جو ہے نا ادھر بھی یوز ہوتا ہے موسٹلی یہ جو ہے نا سینٹنس کے لاسٹ میں آتا ہے تو اس وجہ سے وہاں پر میں نے دکھا ہے کہ آپ کنفیوز ناونا کہ کہیں دوبارہ جب آئے گا انٹلانگ جو ہے نا یہ اس کے لیے سپیشل الادہ ہی کیس ہوتا ہے کہ یہ بجائے ناون کے شروع میں ناون کے ساتھ آنے کے یہ آتا ہے ادھر ناون کے انٹ پہ آتا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کو پڑھیں تو ہماری جو دیکھنے والی چیز تھی ہم نے جو دیکھنا تھا یہ دیکھنا تھا کہ یہ والی اکوزارٹی فکس پریپوزیشن ہے انٹلانگ جو الانگ ہے یہ پریپوزیشن ہے اور یہ اکوزارٹی فکس ہے تو اس پریپوزیشن کے ساتھ جو ناون ہے وہ ہمارے پاس اکوزارٹی ہوگا کیونکہ پریپوزیشن اکوزارٹی فکس ہے ٹھیک ہے اس وجہ سے یہ فوسکہ انگر جو ہنا اکوزارٹی ہوگا ہمارے پاس تو اس کے بعد نیکسٹ اگزمپل بھی آتے ہیں فیور یہ بھی اکوزارٹی فیکس ہے جو فور ہوتا ہے اس کا مطلب اش بروخے آئین بروڈ فیور مائنن ہونٹ آئین ایڈ 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 فور مائن ڈاگ میں نے اپنے ڈاگ کے لیے مجھے ایک روٹی کے ضرورت ہے تو ہمارے پاس دیکھیں فیور پریپوزیشن یوز ہوگی ہے پریپوزیشن کے آخر جو ناؤن ہوگا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا یہ بلو کیا ہے ایک اور چیز یہاں برہ دسکرس کریں گے یہ والے آئین بروڈا کو اکوزارٹی کیوں ہیں وہ میں نے بتا دیا ہم آئین ہونٹ کیوں کہ فیور کے ساتھ یوز ہوئے ہیں اس کے بعد فیور پریپوزیشن کے باعت جناہوں نہ ہوں سر جب ہم بروخر سے پریپوزیشن کریں تو اس کا انصار ہوگا آئین بروڈ کس لیے چیز یہ آپ نے کافی دن سے دیکھ رہا ہوں آپ جوہنا اس کو اچھی طرح سمجھ رہے ہیں ہر بار آپ بھی بتا رہی ہیں فریہ کہ ہم اسے ورپ سے ورٹ کا کوئیشن کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جوہنا آپ نے صحیح بتایا کہ ورپ سے ہم اگر کوئیشن کریں کہ ورٹ کا اس کا آنسر مل جاتا ہے اگر ہمیں اگر مل جاتا ہے تو جو ملے گا آنسر وہ ہمارے پاس وہ بھی اکوزارٹی ہوگا براوخن مجھے کیا نیڈ ہے تو مجھے ایک براوٹ کی ضرورت ہے تو یہ جوہنا اکوزارٹیف کیوں ہے یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ اوگجیکٹ ہونے کی وجہ سے یہ جوہنا ایکشن ریسیو کر رہا ہے براوخن کا یہ اس وجہ سے اکوزارٹیف ہے اور مائن انڈ ہونڈ کیوں اکوزارٹیف ہے اس کی اور وجہ ہے اس کی اور ریزن ہے وہ ریزن آپ کو بتا ہے یہ فیور ہے سوال یہ ہے کہ جیسے پرپوزیشن کی بات والا جو ناؤن ہوگا وہ ہی اکوزارٹیف ہوگا جیسے فرسٹ والے میں تو پرپوزیشن سے پہلے آیا ہے ناؤن ٹھیک ہے سیکنڈ والے میں بعد میں ہے جی پہلے دنیا دیکھیں آپ کے سامنے یہ بعد میں آیا ہوئے یہ چیز یہی میں نے آپ کو بتائیے پہلے یہ ناؤن سے پہلے ہی ہوتا ہے لیکن جرمن میں اس کو عام طور پر یوز بعد میں کیا جاتا ہے آپ نے اس کو سمجھنا پہلے ہی ہے صرف اس کے لئے انٹلاؤن کے لئے باقی فیور کے لئے جو بھی اوپر پرپوزیشن دیکھ رہے یہ ساری پہلے ہی یوز ہوتی ہیں ناؤن سے پہلے ہی اور ناؤن کے بعد اس ان پرپوزیشن کے بعد جو بھی ناؤن ہوگا جو انٹلاؤن ہے وہ بھی اس کے بعد ہی ناؤن یوز ہوا ہے اس کے بعد ہی ہوا ہے میں نے اس کو آگے اس لئے لکھا ہے کیونکہ جو بھی سینڈنس جو یوز کرتے ہیں عام طور پر انٹلاؤن اس کو لاست میں لکھتے ہیں جرمن میں اس وجہ سے باقی کونسپٹ ہمارا وہی ہوگا کہ preposition کے بعد جو noun ہوتا ہے وہ accusative ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جس کے لئے preposition use کیا ہے اب دیکھیں for for کس کے لئے use کیا ہے میں نے for broad کے لئے نہیں کیا for bread نہیں بلکہ کیا آ رہا ہے for dog آ رہا ہے اب یہ بھی چیز دیکھیں کہ preposition کس noun کے لئے use ہو رہی ہے for a bread آئے گا یا for my dog آئے گا for my dog آ رہا ہے تو اس وجہ سے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا accusative ہوگا my own جس کے لئے preposition اور ٹھیک ہے۔ اس طرح ہے ہمارے پاس، گسٹ ہوا ہے۔ �یسٹ میں cuando شواناolin مهمان، اس طرحhinہром بناءانی خال کے ازانہ بہتبین خل seç participe تو اب ہمارے پاس کیا ہوگا کیوں ہوگا کیونکہ جو پریپوزیشن ہے وہ اکوزارٹی فکس ہے اور یہ آپ کو پریپوزیشن یاد کرنی پڑے گی اور یاد ہو جائیں گی ایسے ہی ہوتا ہے اور ان کا کوئی فارمولا یا کوئی کنسیپٹ یا کوئی طریقہ نہیں ہے جس ان کو یاد رکھنا ہے ایسے کہ ان کے بعد جو ناؤن ہوتا ہے اکوزارٹی ہوتا ہے یہ کہ اب موو کریں آگے اکوزارٹی فکس پریپوزیشن دیئے ہمارے پاس ایک اکوزارٹی کا جو ہے نا ہمارے پاس چوتھا کیس تھا ایک اور سب سے پہلے ہاں یہی دیکھا تھا ڈائریکٹ اوبجیکٹ تک کا دیکھا تھا اور یہ عام طور پر یہی 90% یہی یوز ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ اوبجیکٹ سے ہی ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ اکوزارٹی ہے یا نہیں ہے باقی جو آگے ہم اس کے کٹیگری پڑھ رہے ہیں وہ بہت کم یوز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے ٹائم فریز پڑھا ہے اس کے بعد ہم نے ویکسل پریپوزیشن یوز کی ہے مومنٹ کی بات کی ہے اس طرح ہم نے پریپوزیشن کچھ فکس تھی اکوزارٹی وہ دیکھی ہیں اب لاسٹ بے جسٹ دو ورب ہیں ان کو ہم دیکھ رہے ہیں اکوزارٹی کمپلیٹ ہوگا ہمارا یہ دو ورب ہیں ان کے اندر اکوزارٹی ہوگا ہمیشہ کیلئی ہے دیکھا ہے جیسے ہابین ہاں قیمتے ہیں ایس کا مطلب ہوتا ہے واہ جیسے میں کہتا ہوں مれる ہے اسی طرح اس کو جیسے ہم کہتا ہوں مینیو کے اندر کیا ہے وہ کہتا ہوں میں اینٹر یہ یہ چیزیں ہیں اس میننگ میں اس مہ Education اس کے لئے ہوتا ہے اس کے لئے ہوتا ہے آجہا یہاں پر میں نے ان کو الٹ لکھ دیا اب یہ اگزیمپل لے رہے ہیں میں نے ایک ڈاغ رکھا ہوا ہے تو ایہیوڑ ڈاغ ہابین کے بعد جو ناؤن ہوگا یا جو ہابین کا کہلے انسر دے رہا ہوگا میرے پاس کیا ہے وہ میرے پاس ایک ڈاغ ہے تو یہ ڈاغ جو ہے نا اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے جیسے ہم نے کہا ہے ہم ورٹ کا انسر دے رہے ہیں پھر ہم اس کو علیہ دا کیوں ڈسکس کر رہے ہیں جیسے ہم نے پیچھے کہا ہے لیکن یہ والا ہابین تو ہابین کے میننگ میں ہوتا ہے اس وجہ سے یہ کوئی ایکشن ہوا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی ہم اس کو دونوں طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کے کوئیشن بھی کر سکتے ہیں ورٹ کا ورٹ آئی ہاب آئی ہاب ڈاغ تو ڈاغ ہمارے پاس ہا کو ذاٹی ہوئے یہ ہم کوئیشن نہ بھی کریں تو ہابین کے ساتھ جو بھی ناؤن یوز ہوگا ٹھیک ہے جس کی ملکیت ہم شو کر رہے ہیں جو ہمارے انڈر ہوگی جو ہابے کے انڈر ہوگی وہ ہمیشہ کے لئے کو ذاٹی ہوگی وہ یہ فیکس ہے اور اسی طرح ایک اور یہ والا اس گیپٹ دیئر اس آویلیبل یا دیئر اس پریزنٹ یا کسی سے کچھ مینیو پوچھیں جیسے ہم جا کے میں آپ کو سمجھانے کے لئے بدا رہو کہ اس گیپٹ کا ریجنل میننگ کیا بن سکتا ہے کہ یہاں پر کیا آویلیبل ہے یا ریسیپی میں کیا ہے مینیو میں تو وہ کہہ سکتے ہیں اس گیپٹ آئیں گے پیٹسا کہ یہاں پر جانا ایک پیزہ ہے کوئی اور بھی یہ ساتھ ملا سکتے ہیں تو اس کا جو پیزہ ہے وہ ہمارے پاس کیا ہوگا وہ ہمارے پاس اکوزاٹی ہوگا اور اس کے اندر بھی ہم کوئیشن کر سکتے ہیں وٹ کا وٹ گیپٹ ہے گیپٹ میں ہوتا ہے ویسے دینا گیپٹ ایک ورد ہے یہ گیپٹ سے بنا ہوگا ہے اس کے ساتھ اور وٹ گیپٹ کیا چیز جو ہینا یہاں پر آویلی بھر ہے تو آئینے بیزہ تو اس کا وٹ کا انصر بھی ہمیں اکوزاٹیو دے رہا ہے اگر وہ کوئشن نہ بھی کریں تو اس گیپٹ جو ہینا فکس ہے ڈاٹیو اکوزاٹیو کے ساتھ کہ آئینے بیزہ اور یہ آئینے ہوں دونوں فکس ہیں اور یہ اکوزاٹیو ہیں تو یہاں پر ہمارا اکوزاٹیو جو ہینا جو ہم نے روائز کیا آئینے اب ہم چل سکتے ہیں کوزاٹیو کی طرف یا کوئی کوئی کوئشن ہے آپ کا سر یہ اس طرح اس طرح نہیں ہو سکتا پھر یہ جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیزہ ہے تو کوئی یہ بھی تو پوچھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہے تو یہ بھی تو ایک کوئسن ہے نا what تو this is a pizza تو پھر یہ یہ ہم کہیں گے کہ this is a book اور یہ یہ چیز ہم پھر کہتے ہیں کہ یہ تو نومینا ٹی وی یہ نومینا ٹی وی ماتا ہے بلکل تو وہ ہمارے پاس کیا ہو جاتا ہے پھر جیسے ہم نے کہا سیمپل ڈسکرپٹیو سینٹنس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے اندر ہیلپنگ ورپ زائن یوز ہوتا ہے اس وجہ سے اب یہاں پر ہیلپنگ ورپ زائن یوز نہیں ہو رہا یہاں پر اس وجہ سے بھی ہے کہ اس وجہ سے اس کا کوئیزانٹی فکس کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو there is available pizza اس کے میننگ میں موز ہو رہا ہے this is a pizza وہ ہم بات کریں گے this is a pizza ویسے آپ نے question ٹھیک کیا ہے جب وہ بات ہوگی وہ پھر simple test میں چلے جا کہ وہ nominative ہوگا ٹھیک ہے نا یاسے میں کہتا ہوں does is yeah as east ٹھیک ہے نا آئیں گے جی ٹھیک ہے آپ کا ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس کیا ہے is zine form use ہی ہم نے کہا zine form simple dance کے اندر جو بھی noun ہوں گے nominative ہوں گے تو nominative ہوگا ٹھیک ہے یہاں پر لیکن یہاں پر verb use ہویا ہے تو اس وجہ سے اپنے پاس ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ سب سے پہلے اکوزاتی یوں کی جب بات ہے تو آپ نے اس کو لازمی ذہن میں رکھنا ہے direct object کیونکہ 90% 95% یہی ہوتا ہے یہی use ہوتا ہے اور باقی جو بھی ہم نے case discuss کیا ہے وہ سارے ایک ایک 1% use ہوں گے جسٹ ٹھیک ہے نا میں آپ نے یہی چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ direct اور indirect کا فرق اکوزاتی و ڈاٹی میں direct object اور indirect object کا فرق ہوگا اگر آپ کو یہ پتہ ہوتا ہے تو آپ کو کہہ لوں 90% آپ کو پتہ ہے اکوزاتی ڈاٹی کیا ہوتی یہ بہت کم use ہوتی ہیں لیکن use ہوتی ہے concept ہے اور role ہے اس وجہ سے ہم نے ان کو discuss کرنا تھا لازمی یہ میں شیئر کروں گا لیکچر کے اینڈ پر ہم آرہے ہیں ڈاٹی کے اوپر ہم نے ڈاٹی کو کہا دوسرے لفظوں میں یہی چیز کہہ سکتے ہیں ان ڈاٹی اوپجیکٹ وہی ہوتا ہے جس کے ریاکشن کیا رہا رہا ہوتا 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 اگزمپل لے رہے ہیں کچھ اگزمپل پیچھے والی ہیں وہی جس کے اندر اکوزارٹی بھی پڑھا تھا اس سینٹس کو لے اس سینٹس میں سے ڈاٹی پک کریں گے کہ کیا پر ہے وہ تو دیکھیں ہمیں اپنی فرین کو ایک کتاب دیتا ہوں پہلے ہمیں ڈائریکٹ اوبجیکٹ پتا چلے گا جب اکوزارٹی پتا چلے گا جو بھی بچے گا ہمیں ڈائرٹی ملے گا یہ بھی ہمیں ایک پتا ہے کیا چیز دے رہے ہیں تو بوک ہے اس کا مطلب یہ ہوگا اکوزارٹی بھی تو ڈائرٹی ہے نہیں اور یہ ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہے یہ ایکشن ریسیو کر رہا ہے اور اس جو ہے اوبجیکٹ کے ساتھ جو باقی اوبجیکٹ لنگ کر رہا ہے یا اس کے ساتھ ہے جو ڈائریکٹ ہے وہ ہمارے پاس فرینڈ ہے تو یہ ہمارے پاس ڈائرٹی ہوگا اوبجیکٹ ہے جس کا ڈائریکٹ ورب کے ساتھ تو تعلق ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا کیا چیز گیون ہو رہی ہے بک گیون نہیں ہو ہمارے پاس ڈائرٹی ہوگا ڈائرٹی ٹھیک ہے اور یعنی ایک اسی طریقہ بھی ہے کہ آپ کی پاس ایک ڈائریکٹ اوبجیکٹ آم طور پر ایک ہوتا ہے ڈائریکٹ اوبجیکٹ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس ایک بار ڈائرک ہوگا باقی ہمارے پاس ڈائرٹی ہوگے اب ایک یہ طریقہ ہے اور ایک اور ہم نے کہا تھا کہ نیچے نوٹ کے اندر پرسن ہوتا ہے تو یہ بھی ایک آسان در دھوننے کا کہ پرسن ہوگا وہ ڈائرٹی ہوگا کیونکہ ایکشن پرسن کے لئے لیا جاتا ہے روز ملا ڈائرٹ کسی چیز کی آدمی کے اوپر ایکشن نہیں ہوتا یا ہم اس وقت کہتے ہیں جس میں نے فلا بندے کے اوپر فائر کیا فلا بندے کو مار دیا یا فلا ڈائرٹی مار دیا اس کے ایکشن ہوتا ہے کہ بہت کم یوز کرتے ہیں جو جب بھی پرسن یوز ہوتا ہے پرسن جو ہوگا آدمی وہ ڈائرٹ میں یوز ہوتا ہے اس کے اوپر ایکشن نہیں ہو رہا بلکہ اس کے لئے کچھ ایکشن کیا رہا ہوتا ہے اور اسی طرح نیچے والی ایکسیمپل ہے ڈی موٹر کاؤف ڈاکٹر آئین گلائیڈ ٹھیک ہے کپڑا بائی کر رہی ہے کپڑا کلاث یہ ہمارے پاس اکوز آٹیو ہے کیونکہ ڈائریکٹ اوبجیکٹ ہے اور ورگ کے ساتھ اس کا لنک ہے تو باقی جو ہے ان ڈائریکٹ اوبجیکٹ جو ہمارے پاس ہے وہ ہمارے پاس ڈائٹیو ٹھیک ہے اس طرح ہم آگے چلتے ہیں یہ انڈائریکٹ اوبجیکٹ تھا پھر ایسی سینٹس آتے ہیں جن کے اندر انڈائریکٹ اوبجیکٹ نہیں ہوتا وہ ڈائٹیو بھی ہوتے ہیں وہ پھر کون سے ہوتے ہیں وہ ہم جہاں پر ڈسکس کرتے ہیں اب سیم ڈسکس کر کے اب ہم اوپر آئے ہیں ویکسل پر پوزیشن کا ٹاپک اکوزارٹیو کے ساتھ بھی ہم نے دیکھا تو ڈیفرینس وہ ہی آئے گا کہاں پر ڈیفرینس آئے گا جسٹ ورب کا جو یہ میں نے فارمولا لکھا وہاں پر میں لکھا تا مومنٹ ورب ورب کے اندر مومنٹ ہوگی یہاں پر لکیشن ورب جسٹ ورب کی جو ہمیں پتا چل ہوگی یہ چیز جو اوبجیکٹ کہاں پر ہے ٹھیک ہے فکس ہوگا ایک جگہ پر اوبجیکٹ وہ مومنٹ کر رہا ہوگا نہ اس کی کوئی سٹیٹ چینج ہو رہی ہوگی تو ہم پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ answer of where اور یہاں پر تو کم آئے گا where کانسر یا لوکیشن کا آنسر جہانا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈانٹیو ہوگا پیچھے تھوڑا سا compare کرتے ہیں اکوزارٹیو کے ساتھ وہاں پر answer of where to where moment کی بات کریں یہاں پر location کی بات کریں ڈانٹیو کے اندر اکوزارٹیو ہمارے پاس تھا یہ والا دیکھیں answer of where moment ور ہوگا یہ والا فارولے کے اندر وہاں پر moment ور ہے اکوزارٹیو میں اور ڈانٹیو میں چلتے ہیں تو وہاں پر location ور ہوگا preposition ساری وہی ہوں گی اکوزارٹیو اور ڈانٹیو میں جو ڈیفرینس کرے گا یہ ور کرے گا جسٹ ٹھیک ہے تو ہم اس جی جی ایکزمپل کے اندر ڈیفرینس دیوار کے اوپر لٹکی ہوئی ہے تو دیکھیں اس کے اندر ہینگن جو ورب ہے مومنٹ کو شو نہیں کر رہا کہ کوئی چیز لٹکا ہی جا رہی ہے سٹیٹ چینج نہیں کر رہا بیل پکچر کی سٹیٹ چینج نہیں کر رہا شہاں پر پہلے تھی ابھی بھی وہی پر گئی ہے تو اس وجہ سے اب انپرپوزیشن ہے اس کے بعد جو ناؤن ہے وہ ڈاٹیو ہوگا یہ والا اس طرح یہ تینوں وہاں پر ہم نے لکھا تھا یہاں پر لکھا میں نے فکس ہے کہ میں ٹرین سٹیشن میں ہوں وہاں پر ہم یہاں پر تو کہتا ہے پاکستان میں کہ میں سٹیشن پر ہوں کیونکہ ہماری سٹیشن اوپن ہوتے ہیں کھلے اور باہر ہوتے ہیں عام طور پر ان کا بھی اوپن ہوتے ہیں لیکن وہ کیوں یوز کرتے ہیں وہ زیادہ ان کے سٹیشن باندھ ہوتے ہیں اندر یا انڈرگراؤنڈ ہوتے ہیں اس طرح کے وہ پھر پرپوزیشن جو ہے ان کی ایک یہی عادت بن گئی ہے کہ یہ والی پرپوزیشن یوز کرتے ہیں جب وہ بانوف کی بات کرتے ہیں اس طرح کے جگہ کی اندر کہ وہ بانوف میں ہے بانوف کے اندر ہے تو اس وقت جیسے پرپوزیشن ان یوز کرتے ہیں جب ہم سٹیشن کی بات کرتے ہیں وہاں پر ٹھیک ہے اس بین ان ڈیم باروف میں جو سٹیشن میں ہوں ٹھیک ہے اب ان پرپوزیشن ہے اور پھر ہمارا کوشن بنت ہے پرپوزیشن کے بعد جو ہے تو اکوزاٹی ہوگا آیا تو پھر ڈاٹی ہوگا ٹھیک ہے اب یہ جو ڈاٹی ہے یا اکوزاٹی ہے کون بتائے گا اور کس وجہ سے ہے پہلے بتایا تھا میری خیال میں اس نے نہیں بتایا تھا اس نے میں ترائی کرو ہمارا بتائیں چاٹی ہے کینکہ اس کا ورب ہے یہ ٹھہرا ہوا ہے مطلب اس مومنٹ شو نہیں ہو رہی اس بین اس پر صحیح صحیح کئی اور بھی فریہ بتائیں آپ کمپلیٹ ڈسکرائب کریں سینٹا 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 یہ نا ان جو ہم نے اسے ایدر سے بتا دیا کہ کس لیے دوسرا یہ دیر بانوف تھا ٹھیک تو یہ دیم میں کنورٹ ہو ٹھیک ہے تو دیم بانوف لگا اس وجہ سے بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈاٹیو ہے صحیح اور بتانا چلے گا جی اسامہ بتائیں فریہ فریہ اور آپ دونوں کی سمجھ آگئے مجھے دونوں کی سمجھ آگئے مجھے آپ کے جو بتایا آپ کو ڈسکس کریں گے لیکن ابھی اسامہ کو بتانے دیں سمجھ کریں سینٹنس سر ہم نے ویکسل پروپزیشن میں بات کی تھی کہ ہم نے ورب دیکھنے لوکیشن اس کی ویکسل پروپزیشن اب یہاں پہ جو پروپزیشن یوز ہویا وہ ان والا ہویا اور یہاں پہ جو لوکیشن وہ شو کر رہا کہ ہم نے دیکھ رہے آپ یہاں پہ تو لوکیشن چینج کر رہے ہم بولیں کہ یہ اگر نہیں کر رہا تو یہ ہمارا داٹی ہوگا ہم دیکھ رہے کہ میں اس کے اندر ہوں میری لوکیشن نہیں چینج ہو رہی میں اس کے اندر ہوں تو اس وجہ سے ہم اس کو ڈاٹی بولیں گے ساما اور فرحہ اور فریہ کی بات کرو میں آپ سمجھ جاتے ہیں چیز کو لیکن آپ کوئی اور طریقے سے کر رہے ہیں اور کسی اور جگہ پر چلے جاتے ہیں آپ جاتے ہیں ڈیم کے اوپر فرحہ اور فریہ دونوں اب ہم نے دسکس کر نہیں کہ ڈیم لہاسے کہ یہ نہیں ڈیوز ہوئی ہے تو اس کے اندر آئیے سر ہم نے بتا دیا تھا اس لئے میں نے تھوڑا سا آگے الیبریٹ کی ہے میں کہ شاید ہو سکتا تھا یا تو ڈاٹی تو واقو ڈاٹی نہیں ہے کیوں نہیں ہے یہاں پر جو مومنٹ کا ورم نہیں ہے وہ ہے location کا word جس ایک location still جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ ایک چیز یہاں پر still ہے جو کہ میں ہوں اس وجہ سے ہی ہمارے پاس ڈاٹی ہے آگے ہے ہوتی وہ والی ہوتی تو پھر ہم ڈاٹی اس کو کہ دیتے لیکن ویکسل پر پوزیشن ہے دونوں کے ساتھ ہوتی ہے اس وجہ سے ہم پھر ورم کو دیکھتے ہیں ورم مومنٹ کا ہے یا نہیں ہے ورم مومنٹ کا نہیں ہے وہ location کا ورم still location شو کر رہے تو اس جیسے ہمارے پاس اب کیا ہوگا ڈاٹی ہوگا اب ہم چلتے ہیں وابس compare کرنے کے لئے کوز آٹیو کی طرف انہیں تینوں centers کو لے کر ان تینوں centers کو ہم کہہ رہے ہیں ڈاٹیو اور وہاں پر ان تینوں centers کہہ رہے ہیں کوز آٹیو کیسے کہہ رہے ہیں اب وہ وہ پر پر پڑھ لیا اس وجہ سے اب میں ان کو کٹھا یہ پر لیا آیا سوری یہ نیچے ہیں ادھر تو does build والے سینٹس ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے وہ دیوار کے اوپر پکچر لٹکا آتا ہے اب یہ ایک سبجیکٹ تھا ایکشن کرنے والا تھا اس کے اوپر اس کے اوپر ہی ایکشن کر رہا ہے ایک مومنٹ شو کرنے پکچر ایکشن ورب یوز ہو ایک سبجیکٹ ایکشن کر رہا اسی طور اسی زینڈ دارٹی میں دیکھتے ہیں یہ والے ہیں ڈارٹی والے یہ والا تو does build ہنٹ ان دیوار پر لٹکی ہوئی ہے ایک چیز آپ کو کنفیوز کر سکتی ہے لیکن آپ نے ہونا نہیں ہے یہ پر بھی ہنگر ہے لیکن ان میننگ دیفرنٹ ہے یہ دیکھنے میں ہم جرمن میں انگلیش میں لیکن اردو میں اس کا مطلب لیتے ہیں تو یہ پر ایک چیز سٹیل ہے یہ پر سٹیل نہیں ہے یہ کنفیوز کرنے والی چیز ہے کہ اگر ورپ کنفیوز کر سکتے ہوتے تو ہم وہ بھی کرتے ان دونوں کے لئے مجبورا ہمیں ایک ہی ورپ یوز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر چیز سٹیل ہے پکچر سٹیل ہے تو اس وجہ سے آن پر پوزیشن ویکسل پر سر اگر سنٹنس سر اگر سنٹنس اس طرح ہو کہ اس نے پکچر ٹنگ آئی تو یہ ڈاٹیو میں آئے گا یا اکوزیٹیو میں آئے گا یہ بھی اکوزیٹیو میں جائے گا اس نے ایکشن کیا اس کے اوپر ایکشن کی ہے اب یہ آپ نے بات کی پاسٹ کی جب یہ پاسٹ میں جائے پھر اس کو سمجھنا ہے سینٹس کی اس کے اوپر ایکشن ہوا ہے اگر اس کے اوپر ایکشن چاہے وہ پاسٹ کے اندر ہے اس نے لٹکائی ہے پھر بھی وہ اکوزیٹیو رہے گا اس نے ایکشن کیا اس کے اوپر یا وہ لٹکائے گا پھر بھی اس کے اوپر ایکشن ہوگا تو وہ ایکشن جرمن میں ہم نہیں لکھیں گے وہ پھر پاسٹ پڑھنے بڑھتے اس کے لئے اب میں کہتا ہوں پکچر لٹکی ہوئی تھی اس کے اندر بھی کیا کوئی مومنٹ نہیں پکچر لٹکی ہوئی تھی مومنٹ نہیں پھر ہمارے پاس کیا ہوگا ڈیر وانٹ ڈاٹی ہوگا کیونکہ مومنٹ نہیں مطلب یہ کہ آپ نیم کونسیپٹ لینا اس کا سمجھ دیکھ نا کیا وہ مومنٹ ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی سر ویسے ایک بات ہے یہ دیفرنشیئٹ کرنا بیٹوین مومنٹ الوکیشن سمٹائیمز کافی مشکل ہے مجھے تو ایسے مشکل آپ مجھے ورب بتائیں کوئی ورب کوئی بتا سکتا اس لئے آپ بھی بتائیں کہ میں بتا سکتا ہوں اس سر وہ تو صحیح ہے جیسے یہ سنٹینس ہے اس میں بھی ہنگ پھر ان کو دونوں کو ملانا پھر دیکھنا یہ تھوڑا مشکل ہے کچھ بھی نہیں دیکھنا آپ نے دیکھنا پیچر لٹکا رہا ہے لٹکی ہوئی ہے اس سکتا لٹک سکتا لٹک سکتا لٹک سکتا لٹک لٹک سکتا لٹک سکتا باقی یہ چیزیں بھی وہی بات کر رہا تھا میں آپ جتنا کام کریں جتنا homework جتنا time دیں گی اتنا آپ کے لئے جنرمن ایسی ہو گا آپ اگر آپ نے سیلف آنالائزز کرنا اپنا آپ کا exam لی آپ چیک کریں register آپ کتنا کام کرتے آپ جنرمن کو کم دو گھنٹے دے رہے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں دے رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو نمبر فیل کرنے مارے دے دیں اگر آپ دو گھنٹے پلس دے رہے ہیں تو آپ پاس کر اے گیٹ آف آئین ان برگ گو آن ٹو آ ماؤن ٹھیک ہے نا وہ ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں مومیٹ ورب ہے اور آف پریپوزیشن اس کے بعد ناؤن ہے وہ ہمارے پاس ڈریکٹ اپنے زارتیو ہو جائے گا اسی طرح یہاں پر اوپر دیکھا ہم ہم ڈاٹیو کے اوپر پڑھ رہتے ہیں ادھر ہی جاتے ہیں واپس کے ویکسل پریپوزیشن کے اندر یہ ہمارے پاس ڈاٹیو تھے ان کا ہم نے کمپیریزن کیا اسی طرح یہ اپن میں نے اگزیمپل زیادہ بنائی ہے ویکسل پریپوزیشن کی ڈاٹیو کے ساتھ جیسے آف ہے مین آن ہوت ہے ٹھیک ہے ڈی باکری اس آف ٹھیک ہے ڈی باکری اس آن دا مین سر ٹریٹ ٹھیک ہے ہاپٹ کہتے ہیں مین کو جہاں پر بھی ہاپٹ یوز ہوگا آپ نے اس کا مطلب لینا ہے مین ٹھیک ہے اور آگے جو چیز لگی ہوگی ناؤن اس کو مین کہنے کہ کیا مین ہے شٹرہ سے سٹریٹ مین ہے مین سٹریٹ پر جہاں باکری ہے اب یہاں پر باکری جہاں موو نہیں کر رہی ٹھیک ہے نہ کوئی ایکشن لے رہا ہے اس سٹیل ہے یہاں پر باکری تو اب کیا ہوگا اس کا مطلب یہ جہاں شٹرہ سے ہے اب شٹرہ سے وہ ہمارے پاس ڈاٹیو ہوں جائے گا ویکسل پریپوزیشن اور ویکسل پریپوزیشن کے بعد یا تو اکوزاتیو ہوتا ہے یا تو ڈاٹیو ہوتا ہے ہم نے کہا یہاں پر کیا ہے ڈاٹیو ہے ایک چیز فکس ہے ٹھیک ہے مجھے لگ رہا تھا کوشن کرنے لیں مجھے لگ رہا تھا آپ کوشن کرنے لیں آپ نے کری دیا ہے کہ یہاں پر zائن فرم جیسو ہوگی اور سیمپل ٹینس ہے اور یہ نومین آٹیو میں جائے گا ٹھیک ہے لیکن نہیں جائے گا سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں سر میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں زائن کے تین ورب ہوتے ہیں اس ایم آر تو یہ تینوں ہی ڈارٹیف میں یوز ہوں گے مطلب یہ تینوں ہی لوکیشن شو کرتے ہیں اس ایم آر والے زائن ورب نہیں کس نے کہا آپ کو لوکیشن شو کریں گے یہ تینوں مطلب یہ دیکھیں جیسے زائن کا اس میں لگا ہے اور ایک دین یو تا ہے اور ایک زند ہوتا ہے تو یہ تینوں کے بعد ہم لگاتے ہیں نہیں ان تینوں کے بعد ضروری ہوتا نہیں ہے آپ دیکھیں اوپر جوہنا شٹہن تھا ہاں پر تو کوئی زائن نہیں ہے ایدھر ٹھیک ہے یہ جو ہے نا ہم نے اس کو location کو دیکھ کر ہم نے ڈاٹی ویکس آٹی لگا رہے ہیں زائن کو دیکھ کر نہیں لگا رہے ہیں ہم اس کی location کو بتانے کہ اس کی location یا تو moment کے اندر ہے دیکھیں preposition کون سی پڑھ رہے ہیں ویکسل preposition local preposition بھی کہتے ہیں ان preposition کو دیکھنا ہم نے کہ location کہاں پر شروع کر رہے ہیں moment کی بات کر رہا ہے یا جسٹ ایک سٹیل کی بات ہو رہی ہے اس وجہ سے اس کو جسٹ ڈاٹیو کے ساتھ fix نہیں کرنا ہم نے ٹھیک ہے نا سیکنڈ والی example پہ آیا ہوئے نا اس میں بن لگا ہوئے اور یہ فورت والی example میں آیا ہوئے اس لئے پوچھ رہی تھی کہ بن اور زینڈ کے بعد جو وہ ہوگا وہ ڈاٹیو ہوگا ڈاٹیو میں ہو سکتا ہے لیکن ہم سینٹس کی structure کو سمجھتے ہیں اس کے بعد بھی آ سکتا ہے اس کے بعد بھی اس کے بعد زینڈ کے بعد سب کے بعد آ سکتا ہے لیکن یہاں پر آ کی ہو رہے 가지ل پریپوزیشن کی وجہ سے آ رہے ہیں اس کی وجہ سے نہیں آرہا خیل Preeشن ہے اس کی وجہ سے یہ ڈاٹیو آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ جو جائیں ڈ procedure زینڈ کے اوپر نہ جائیں وہ تو اپنی جگہئے ہے ہم نے انہوں کو دیکھنا ہی نہیں ہے ہم نے دیکھنا ہے تو یہ پریپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں ویکسل پریپوزیشن اس کے بعد یہ ڈاٹیو اور اب آپ کا iniux آہاں سب میں بس یہ کوششن کر رہی تھی کہ جیسے اگر یہاں پہ آوف نہیں ہوتا اور یہ کوئی سمپل سنٹنس ہوتا تو یہ نومیناٹیو ہوتا رائٹ لیکن اس میں آوف کے ساتھ ہمارا جو ناؤن آیا تو پھر وہ ڈاٹیو بن گیا اور اس میں مطلب سیل پوزیشن ہے بلکل ڈاٹیو ہے اور ایک اور چیز ہے اگر میں آوف کار دیتا ہوں ایک منٹ اس کو اچھا قویشن آپ کا اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں آوف کار دیتا ہوں میں اب اس کا مطلب ہوگا داکری is the main street بیکری جو ہے نا وہ main street ہے اب یہ نومیناٹیو ہے گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے structure ٹھیک ہے اور یہ نومیناٹیو ہوگا اب یہ ٹھیک ہے یہ آپ شٹرا سی ہو جائے گا نومیناٹیو اور بیکری بھی ہے نومیناٹیو ہوگا ہم نے کہا دا سمپل ڈینس کے اندر ڈسکرپٹیو سینٹس کے اندر سارے کا سارے نومیناٹیو ہوں گے لیکن ہمیں سینس نہیں دے رہا یہ ہمیں ایک پاگلوں والے سینٹرس لگ رہا ہے کی بیکری جو ہے نا وہ main street ہے ٹھیک ہے نا بیکری کو ہم گلی کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بیسے تو سمجھنے میں عجیب ہے strange ہے لیکن grammar اس کی ٹھیک ہے بلکل اور یہ نومیناٹیو ہوگا اب اس کو اگر اس طرح سمجھے بیکری جو ہے main street میں ہے ٹھیک ہے اب اس کے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ اس کا مطلب ہے آہ سٹینڈنگ بیکری جو ہے نا سٹینڈ کر رہی ہے اگر یہاں پر میں سٹیٹ لگا دوں نا وہ بھی ٹھیک ہوگا کہ بیکری جو ہے نا سٹینڈ کر رہی ہے آہ کس کے اندر main street کے اندر آہ اس کی position ہے وہاں پر اور جیسے آپ نے کہا آپ بھی ہے ٹھیک ہے نا آہ اس وجہ سے بھی اور اس کی position بھی بتائی جا رہی ہے اس وجہ سے ڈانٹیو ہے اچھے سر اور اگر جیسے ہمارا اس طرح کا سینٹین سے میں آپ کو اردو میں بتا رہی ہوں کہ ہم بیکری کی طرف جا رہے ہیں جو کے main street پر ہے ٹھیک ہے تو اس میں یہ movement والا ہو جائے گا تو اس میں accusative والی form آ جائے گی کہ ہم بیکری کی طرف جا رہے ہیں جو کے opposite ہے یا جو کے street پر ہے اس طرح سے ہاں دیکھیں اس کے اندر movement آگے نا اب اب جو بیکری وہاں پر ہو گیا movement آگی ہے تو وہ مارے پاس accusative ہو جائے گا پھر اور پھر ہم جو کہیں گے نا جو کے جو ہے نا main street پر ہے جو کے اس میں جو second والی بیکری آ رہی ہے کہ جو کے main street پر ہے بیکری وہ مارے پاس ڈانٹیو ہو گا مطلب یہ تو پڑے sentences میں تو ہم گھوم جائیں گے سر یہ تو چھوٹے چھوٹے sentences ہیں اگر پاکی اگر ہم اس طرح کا sentence بنایا ہے تو یہ تو ببکل اللہ ڈانٹیو ہوگا کہ اس میں کوئی بھی آ جائیں گے اس میں کوئی بھی اسیو نہیں کیا ٹھوٹے چشکAssise ہمmax dijامنا عنہ 큰ڈاکس دیکھنا ہوں ڈانٹیو ین چیز یہی چیز ڈالٹیو بکٹ ہے گا یہ آ جائے گے سر ہمیں گے بیکری جا ہے کہ ہم چاکھے من大 bem رہاں اگر ہم کہیں گے اگر بیکیشیفٹ ہو رہی ہے main street میں تو سر ، یہ پھر اوک accent ہیہ گا کہも اب بیکری کو بتا رہے ہیں بیکری کا بتا رہے ہیں کہ اس میں سٹریٹ میں شیفت ہو رہی ہے میں آپ کو ایسے بتا رہا ہوں دیکھیں ہاں یہ چیز کو ہی ایڈوانس لیول پر چل جاتی ہے جس طرح اوریبہ نے کمپلیکس سینٹس بنیا ہے نا جس طرح ہم پڑھتے ہیں سیمپل ہوتا ہے پھر کمپلیکس پہلے ہم سیمپل کو نہیں سمجھتے ہیں ہم کمپلیکس پر جاتے ہیں آپ کے کوششن ویسے کمپلیکس پر ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں ان کو کہ آپ نے پہلے ان کو سمجھنا ہے سیمپل کو پھر کمپلیکس کے درف دانے جانا ہے اگر کہتے ہیں نا بیکری جوانے مین سٹریٹ میں ہے ٹھیک ہے نا پھر ہے یہ اس کا مطلب یہ بنے کے سینٹس یہ ڈاٹی ڈاٹی نومی ناٹی دھو گا وہ اچھا ہے دیکھیں سر ہم اس کے ایسے بھی تو کوششن کر سکتے ہیں جیسے آپ نے بتایا وٹ والا کہ مطلب کیا چیز شفٹ ہو رہی ہے تو دیکھ مینز کہ وٹ کانسر بیکری ہوا ٹھیک ہے تو پھر اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اکوزاٹیو ہوا پھر اس کے اندر ورپ بھی تو چین ہوگا نا شفٹ کا ورپ ہوگا ہاں ورپ بھی تو چین ہوگا نا ہاں لیکن جیسے آپ نے ہاں نا میں نے جیسے آپ نے یہ بتایا جیسے میں نے کوشن بتایا انہوں نے بتایا نا کہ شفٹ ہو رہی ہے تو پھر ہم اس طرح کوشن کریں گے نا ورپ سے کیا چیز شفٹ ہو رہی ہے تو وہ ہمیں ڈائریکٹ اوبجیکٹ پہ سا چل جائے گا کہ وہ اکوزاٹیو ہے بالکل اکوزاٹیو ہوگا آپ کا کوشن اور سینٹرز صحیح ایکزیمبل دینے کی وہ پھر اکوزاٹیو ہوگا ہمارے پاس بیکری سر یہ دیکھیں نا آپ نے کہا بیکری اس ٹین ڈیر ہاؤس ٹراشی تو سر یہ نا ان جو ہے ان بھی تو سر ایک ہمارے پاس پرپزیشن ہے تو یہ بھی تو ہاں اس کو ہم کیا کہیں گے تو سر یہ تو سر پھر اگر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں تو پھر اس لحاؤ سے تو اس میں ہے یعنی کہ اس ٹریٹ میں ہے تو پھر سر یہ ڈاٹ ٹی بھی بن رہا ہے جی بلکل ڈاٹ ٹی بھی بن رہا ہے میں نے آپ کو شاید کوئی اور بتا دیا سر آپ نے نومینا ٹی بول لاتا آچھا سوری سوری تو نومینا ٹی ب نہیں ہوگا اب یہاں پر ان پر پرپزیشن ہے ویکسل پرپزیشن ہے دیکھیں اوپر لکھی ہوئی ہے ویکسل میں ہے اور پھر ہم ورپ دیکھ رہے ہیں سٹیل کی بات ہو رہی ہے لوکیشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ ڈاٹ ٹی بھی ہو گئی ٹھیک ہے اب دیکھیں میں بھی آپ کو یہی ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو ہے نا کوئی بھی کوئیشن زیادہ کمپلیکس کی طرف نہ جائے ابھی ٹھیک ہے انہی کو سمجھیں ان میں سے آپ کو سمجھ نہیں آرہی ٹھیک ہے اگر ان میں سے سمجھ آگئی ہے ان کو کریں پریکٹس آپ ان کا جو ہوم ورکو گاب ہو کریں پھر آپ کے کوئیشن ڈیریکٹ ہی آئیں گے آپ کو خود ہی آئیں گے آپ ان کا خود ہی آنسر لے لیں گے آپ کو پوچھنے کے ضرورت ہی نہیں پڑھے گی آپ کو ٹھیک ہے جب آپ پریکٹس کر لیں گے پھر تو یہ تو آپ کو امید ہے سمجھ آگئی ہے نا یہ ہمارے پاس ہاں جی یہ ساری آگئی ہے سمجھ جی ساری آگئی ہے جی سار میرا کوئیشن ہے یہ جو ویسل پرپوزیشن میں یہ جو لاش پر لکھا ہوا ہے ان فور بائی یہ کیا ہے اس کے کوئی اگزیمپل دے اس کے اگزیمپل میں دوں آپ کو ان فور بائی میں مهم ہوتا ہے کراس کر لیا یہ بھی پرپوزیشن ہے اب میں نے یہاں پر تین ڈاٹ اس وجہ سے لکھے ہیں یہاں پر ناؤن آیا گا ان کے ترمیان میں جیسے میں یہاں پر ساری آپ نے بتایا تھا وہ سوشن تھا اس کا مطلب اور تھا ٹھیک اس کی پھر مجھے اگزیمپل لینے دے نیچے جگہ پھناکے جیسے میں کہتا ہوں بائی کروسنگ ایش یہ ہے ان اور اس کے بعد آئے گا ناؤن ٹھیک ہے ان اور ان کے میڈل میں ناؤن آتا ہے اور یہ ناؤن سے پہلے یوز ہوتی ہے ان اور فور بائی جانب بعد میں اور اس کا ٹوٹل میننگ ہوتا ہے کپلیٹ کروس کر کے ٹھیک ہے عشق یہ ہے انڈ ڈاس ہاؤس اور بائی اب اس کا آگے اور بھی لے سکتا ہے لینٹسینٹس بنا سکتے ہیں کہ میں اس گھر کو کروس کر کے ادھر چلا گیا ہوں آگے چلا گیا ہوں کہیں کہ میں اس گھر کو کروس کر کے گلی میں چلا گیا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ پریپوزیشن ہے اور اس کے بعد جو میڈل میں آتا ہے ناؤن آتا ہے یہ فور بائی اور ان جو انہیں سپریٹ ہو دیا ہے ان کے میڈل میں آتا ہے ناؤن کوئی بھی ٹھیک ہے اب یہ فور بائی اور ان یہاں پر ایسے یوز ہوئے ہیں تو ڈاز ہاؤس میڈل میں آگیا ہے تو اب کیا ہو جائے گا اب یہ ڈاز بھی نہیں رہے گا ڈاز ہاؤس جو ہوتا ہے وہ ڈاز جو ہر ہے ڈیم میں چینج ہو جاتا ہے ڈاٹنگ میں ڈیم ہاؤس فور بائی سوٹ شٹرا سے اب ویسے یہ کمپلیک سینٹس ہو جاتا ہے اس کی آپ کو اتنی سمجھ رہے ہیں ہاں لوکیشن چینج کر رہا ہے یہ آپ پر ہاں سوری مجھے خود کوئی نہیں سمجھا رہا تھا آپ کو کیا آئے گا تو وہ دیکھیں مومنٹ ہو رہی ہے یہاں پر ٹھیک ہے گہن جو وار بھی ہو رہا ہے وہاں پر ہاں مومنٹ ہو رہی ہے اور ویکسل پریپوزیشن ہے یہاں پر ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو نون ہے ان کے میڈل میں جو آرہا ہے ڈاز ہاؤس ڈاز ہی رہے گا اکوزارٹی میں چینج نہیں ہوتا تو اس وجہ سے یہ اکوزارٹی ہوگا یہ والا سوشترا سے یہاں پر ہم مومنٹ شو نہیں کریں گے گے ہے تو مومنٹ شو کر رہے میں گیا اس کے اور اسے بھی ایک سینڈرس بنا سکتے ہیں دوسرا ڈاٹیو کا اگر بنائیں تو اس کے اندر آئے گا اس کے اندر آئے گا چلے اس کے نئے ایکزامپل میں آپ کو بات میں بتاؤں گا ابھی مجھے نہیں آئے اس کے نئے ایکزامپل میں روڈ کراس کر کے روڈ کراس کر کے میں بین ہو وہ بان جائے گا نہیں اس کا نا ایک تو یہ یا تو پھر یہ ایکوزارٹی فکس ہوگی مجھے اس پرپوزیشن کے سینڈرس بھی آپ کو بنا کے دوں گا میں آپ کو اس کا میں آپ کو کلیر کروں گا یا تو پھر ایکوزارٹی فکس ہوگی کیونکہ کراس کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ مومنٹ ہوتی ہے اس کے اندر لوکیشن آتی ہی نہیں فکس ہوتا ہے اس وجہ سے کسیوں کو بتائیں جب اپنی لوکیشن دیں کسی فرینڈ کو میں بولوں کہ میں بین ہوف کے اندر ہوں روڈ کراس کر کے جو بین ہوف ہے میں اس کے اندر ہوں ایسی ہو سکتا ہے ہا اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو ایکزامپل اس کی سیپٹیٹ دے دوں گا بعد میں اس کا جانا کنفرم کرنا بڑے گا ٹھیک ہے اس کے لئے سوری کرتا ہوں اس سینڈیس کے لئے اور باقی یہ ساری پریپوزیشن کنفرم ہے یہ ویکسل یہ ہے یہ سارے کے ساری ٹھیک ہے اور ان کے اندر مومنٹ بھی آ جاتی ہے سب کے اندر مومنٹ بھی ہو گئے اور ان کے اندر جگہ فکس بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے لوکیشن بھی آتے دونوں آتی ہیں اس کے اندر ابھی کنفرم نہیں تھا مومنٹ کا تو ہمیں کنفرم ہے اکوزارٹیو تو ہے ڈھارٹیو کا کنفرم کر کے بتاؤں تو یہ ہمارے پاس ویکسل پریپوزیشن تھی اس طرح یہ ہم نے اکوزارٹیو میں دیکھیں تھی اور اب ہم نے ان کو ڈھارٹیو میں بھی دیکھا ٹھیک ہے کہ ڈھارٹیو میں کیسے یوز ہوئی ہے اور اکوزارٹیو میں کیسے یوز ہوئی ہے اسی طرح آپ اکوزارٹیو فکس پریپوزیشن تھی تو ڈھارٹیو فکس پریپوزیشن بھی ہے ٹھیک ہے اکوزارٹیو فکس پریپوزیشن کون سی تھی وہ ہمارے پاس یہ والی تھی یہ والی ایٹ بیسٹ ایلونگ فیور تھرو آنے اسی طرح اکوسارٹیو کے ساتھ ویکسل اور فکس تھی تو ڈاٹیو کے ساتھ بھی ویکسل اور فکس اس کی بھی اپنی ہے پڑی دونوں کی دونوں کی اپنی بھی ہیں اور فکس بھی ہیں اب ڈاٹیو کی یہ والی اپنی ہیں ان کے بعد جب بھی یہ ڈاٹیو کے پر اپوزیشن یوز ہوگی ہنڈر پرسنٹ آپ نے کہیں نہیں جانا نہ ورب کو دیکھنا ہے نہ کسی جیس کو دیکھنا ہے ڈائریکٹ آپ نے ان پرپوزیشن کے بعد جو ناؤن آئے گا اب آپ نے اکوسارٹیو کنسیڈر کرنا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم نے اوپر چند ایک اکوسارٹیو کی پڑی تھی ہم نے ڈائریکٹ اس کو اکوسارٹیو کا آئی سے درہ ان پرپوزیشن کے بعد جو ناؤن آئے گا وہ ہمارے پاس ہنڈر پرسنٹ اور ڈائریکٹ وہ کیا ہو جائے گا ڈائرٹیو ہو جائے گا اس وجہ سے ہم نے ان کو ڈائرٹیو فکس پرپوزیشن کا نام دیا ہے ہوس مین فروم ہے ارکومٹ ہوس ڈائم ہاؤس ہی کمز فروم دا ہاؤس وہ گھر سے آ رہا ہے یا گھر سے آتا ہے تو ہوس پرپوزیشن ہے اور ڈائرٹیو کی پرپوزیشن ہے تو ہاؤس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ڈائرٹیو کیس ہوگا ڈائم ہاؤس اور یہ ہم نے کل بھی دیکھا تھا ٹھیک ہے یہ سارا ڈائرٹیو کل ڈسکس کیا ہوا ہے ریوائز کر رہے ہیں نا ہم نے پڑھا تھا ٹورز بھی ہوتا ہے اور ٹائم کی میننگ میں یوز ہوتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ایر گیٹ نا دیر اربائٹ نا خاہوس وہ جہانا کام کے بعد جہانا گھر جاتا ہے اب نا یہاں پر اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر ٹھیک ہے نا کام کے بعد اور اگر نا خ کے ساتھ کوئی لوکیشن آ جائے تو پھر وہاں پر ہم اس کو سمجھیں گے ٹورز کے میننگ میں یوز ہوئے اب نا خاہوس ہے تو اس کا مطلب یہ ٹورز ہاؤس ہوگا اسی طرح اگر نا خ کے بعد کوئی ٹائم آ جاتا ہے تو پھر نا خ کا میننگ ہوگا آفٹر ٹھیک ہے نا دونوں دونوں میں یوز ہوتا ہے نا خ تو اب یہ نا خ ہیں تو چاہے ٹائمینگ کے میننگ میں آفٹر کے میننگ میں چیٹ ورڈ کے میننگ میں دونوں کیس میں اس کے بعد جو ناون ہے وہ ہمارے پاس ڈاٹی میں ہیں ہاؤس بھی اور ڈیر آر بائٹ بھی اسی طرح یہ سارے اگزمپل ہیں میں آپ کو شیئر کروں گا آپ نے ان کو سمجھ لینا اور ان کو لکھنا ہے ان کو اور ایک دو ان میں سے ڈسکس بھی کر لیتے ہیں کیسے یہ ہے بائے والی ہے اشوانے بائے مائنم برودر میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتا ہوں اپنے بھائی کے پاس رہتا ہوں ٹھیک ہے ان کے پاس تو بائے میننگ یہاں پر بھائی کے میننگ میں یوز ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ساتھ رہنا ٹھیک ہے اور ایک ہوتا ہے پاس رہنا تو یہاں پر پاس کے میننگ میں ہے کہ ان کے پاس رہتا ہوں یہ ساتھ سا رہتا ہوں دونوں کے آپ ویسے لے سکتے ہیں تو بائے پرپوزیسن کے بعد جو ناون ہے اب ہمارے پاس بروڈر ہے یہ کیا ہوگا ہمارے پاس ڈاٹیو ہوگا اور میٹ کا اور بائی کا تھوڑا سا ڈیفرینس ہوگا ساتھ میں ہوتا ہے اور بائی میں ہوتا ہے جو یہ ہوگا اگزیمبل کی ساتھ ہم دیکھ لیتے ہیں اس اور بائی کے میٹ مائنے بروڈر میں جو ہوا اپنے بائی کے ساتھ کام کرتا ہوں دونوں پہرارلل سمجھ لیجیے وہ کام کرتے ہیں فیزیکل پوزشن میں آپ دیکھ لیئے کنیت میٹ جو ہے نا یہ فیزیکل پوزشن میں ہوتا ہے اور بائی کا مطلب ہوتا ہے نا یہ والا بائی اس کا میننگ عدم طور پر بائی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی یہ میننگ جو نا ساتھ کا میننگ بھی دیتا ہے ساتھ کیسے دیتا ہے فیزیکل پوزشن نہیں ہوتی اس کے اندر جو ناревری ہم ایمیجن کرتے ہیں جیسے میں اپنے بائی کے ساتھ رہتا ہوں میں کہتا ہوں نا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ فیزیکل جڑا ہوا ہے ساتھ بلکل کہنا وہ بھی سوتا ہے تو وہ بھی سو جاتا ہے ساتھ رہا ڈیتم کا مطلب ہے کہ ایک ہوسٹل میں یا ایک مکان میں کہہ لیجئے ٹھیک ہے نا ایک جگہ پر رہتے ہیں وہاں پر وہ ٹھیک ہے اور بائے کا دوسرا مطلب جو ہم لیتے ہیں جو ہم نے پڑھے تھا نا ایکٹیو وائس پیسی وائس کے اندر جو بائے ہوتا ہے اس کے میننگ میں بھی یوز ہوتا ہے یہ والے بائے اور میٹ اور بائے دونوں کے بات جو ناؤن آئے گا وہ ہمارے ایک باس کیا ہوگا ڈاٹیو ہوگا میٹ مائن ام بروڈر اور بائے مائن ام بروڈر صحیح ہے بائے ہم لکیشن میں یوز کر سکتے ہیں لائک اش وہ نے بائے بین ہاؤس اس طرح کچھ نہیں اس طرح نہیں کر سکتے لکیشن میں بائے عام طور پر یوز نہیں ہوتا یہ زیادہ طرح یوز ہوتا ہے بائے نا جیسے ہم آپ کو ساتھ کی میں ایکزامبل دوں آپ کو آگئی ہے میرے ذان میں میں کہتا ہوں میں کام کرتا ہوں آپ کس کمپنی میں کام کرتے ہیں کوئی ہے آپ کی کمپنی کسی بند ہے کی کسی بھی ہو سٹوڈنٹ کی ایکام بلیڈیٹرز ایکام بلیڈیٹرز ایکام بلیڈیٹرز ایکام بلیڈیٹرز ٹھیک ہے اب جب ہم کرتے ہیں نا کہتے ہیں میں اس کمپنی میں کام کرتا ہوں یا اس کمپنی کے پاس کام کرتا ہوں تو وہاں پر یہ والا بائیوز ہوتا ہے میٹ نہیں ہوتا ہنڈر پرسنٹ جو ہے فیزیکل میننگ دیتا ہے ایک ساتھ کوئی چیز فیزیکل ساتھ ہوتی ہے جیسے ہم کہتا ہوں نا ہم نے ایکزامبل دیکھی تھی بروٹ ایسے بروٹ میٹ زلات ٹھیک ہے نا بروٹ بھی اور سلات بھی دونوں ساتھ کھاتا ہوں اب یہ والا بائی جو نا ایمیجن کے اندر یوز ہوتا ہے جیسے میں کہتا ہوں نا میں جو نا اس کمپنی کے پاس یا اس کمپنی میں کام کرتا ہوں تو وہاں پر ہم بائیوز کرتے ہیں انگلیش میں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو ان کے میننگ میں یوز کرتے ہیں نا ای ورک ایکام گلیڈیٹرز ان ہوتا ہے لیکن یہ یہاں پر جرمن کے اندر ہم اس کو بائی کہتے ہیں ٹھیک ہے نا انگلیش میں بھی بائی کہہ سکتے ہیں آئی ورک بائی ایک ہوم گلیڈیائٹرز میں ایک ہوم گلیڈیائٹر میں یا ایک ہوم گلیڈیائٹر کے پاس وہاں پر کام کرتا ہوں لیکن جرمن میں وہ بائی یوز کرتے ہیں اگر ہم کمپنی کی بات کریں ہسپیٹل کی بات کریں جو بھی جگہ ہوگی وہاں پر بائی ہوگا یہ والا ٹھیک ہے اس طرح نیچے بھی ایک زیادہ اور جیسے گے گے نوبر کہتے ہیں اس کو اپوزیٹ کو ٹھیک ہے ہم ہسپیٹل کے اپوزیٹ رہتے ہیں مطلب میڈل میں ایک روڈ آ جاتا ہے کہ ہسپیٹل ہے پھر روڈ ہے روڈ کے ساتھ ہی وہاں پر ہمارا گھر ہے تو وہاں پر یوز ہوگا اور کیونکہ فکس ہے ڈاٹی فکس ہے ڈاٹی فکس پر اپوزیشن ہے اس کے بعد جو ڈاٹی فکس ہوگا ہم ہنڈر پرسنٹ اس کو کہیں گے یہ ڈاٹی فکس ہے اسی طرح یہ آسر باری کو بتا دے آسر ہاں سب لوگ جانا ایکسپٹ می آل آف دا پیپل ایکسپٹ می گو ٹو دا سائنمہ میرے علاوہ سارے لوگ جانا سائنمہ میں جاتے ہیں اب آسر کیا ہمارے پاس ڈاٹی فکس پر اپوزیشن ہے اس کے بعد ناؤن پر ناؤن جو بھی آتا ہے وہ ڈاٹی ہوتا ہے وہ تو یہاں پر میر آیا ہوا ہے میر کہتے ہیں می کو ٹھیک ہے نا یہ بھی جیسے ہم نے کہا تھا ڈاٹی کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم ان کو پڑھیں گے می کے مطلب مش بھی ہوتا ہے آپ نے بتایا تھا سیکنڈ پوزیشن پر ہاتھ ہے تو پھر یہ بھی اتنا آگے کیوں چلا گیا ہے آپ نے یہ سیکنڈ پوزیشن پر ہی ہے دیکھیں اس کو آپ ون کہیں گے جب سر ایک دو ٹرین ون ہے نا یہ آلہ ٹھیک ہے نا تو اس کا یہاں سے لے کر میر تک آلیز سے لے کر میر تک یہ سارا ایک ہی چیز کو شو کرتا ہے یہاں پر یہاں پر دیکھیں سبجیکٹ اور نہیں ہے کوئی اور سبجیکٹ ہوتا وہ نہیں ہے اب آلیز کو آپ یوں سمجھیں کہ یہ بریکٹ کے اندر دیا ہوئا ہے ٹھیک ہے ہم کہتا ہے نا اس طرح یہ بارا آلیز گین انسکین ہو آلیز آسر میر ایکسپٹ می ٹھیک ہے نا آل دو تھا پیپل ایکسپٹ می اور سینٹس کے اندر آپ یہ بھی ایک چیز کلیر کریں کہ پوزیشن کیا ہوتی ہے پوزیشن تین ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا ایک ہوتا ہے سبجیکٹ کی پوزیشن جو ہم سینٹس کا سٹیکچر پڑھتے ہیں ابھی سینٹس بنتا کس سے ہے ایک اس میں سبجیکٹ ہوتا ہے ایک اس میں ورب ہوتا ہے اور ایک اس میں کیا ہوتا ہے اوبجیکٹ ہوتا ہے یہ تین چیزیں ہوتی ہیں سینٹس کی پوزیشن ٹو پہ ورب ہے سبجیکٹ وان پہ ہے اور اوبجیکٹ جو ہینا لاسٹ پہ ہوتا ہے تھرڈ پہ اب ہم اس کو اوبجیکٹ تو نہیں کہہ رہے ہیں نا اس کو آو سر میر یہ ہمارے پاس اوبجیکٹ تو نہیں ہے نا کہ ہم اس کو تھرڈ والا جو ہینا ہم فرسٹ پہ لے آئے ہیں نہیں ہے گہن اپنی جگہ سیکنڈ پوزیشن بھی ہے اور ان سکینوں یہ اوبجیکٹ ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس یہاں سے لیکن جہاں تک ایک ہی سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے تو ایسے ہوتا ہے سینٹس کا جو سبجیکٹ ہے نا وہ بڑا بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ اسی بھی سمجھے تو اس کو آپ بریکٹ میں سمجھ سکتے ہیں تو ان کا مطلب بریکٹ میں دیا ہوئے اور یہ تھی ہمارے پاس ڈاٹی فکس پر اپوزیشن اب ہم نیکس پہ جلتے ہیں ڈاٹی فکس اڈجیکٹی اڈجیکٹی عام دور پر ڈاٹی کے ساتھ ہی فکس ہوتے ہیں جیسے ہم نکال گیا آدھا کہ مین کال ہوتا ہے اگر ہم نے کہنا ہے کہ مجھے سردی لگ رہی ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں اس اس میر کال تو یہاں پر میر جو ہے سیر مجھے ابھی چھوہو نہیں ہوں باقی لوگوں کے پاس ہوگی ہے ٹھیک ہے وہ بھی جی اب بھی ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہمارے پاس جو میر ہے یہ اڈجیکٹی ہے وہ ان کو کہتے ہیں اڈاٹی میں یوز کرنا ہے اس کے آپ کو پاس ڈاٹی اوپجیکٹ انڈاٹی اوپجیکٹ جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ ان کے اندر کوئی سین نہیں ہے یہ جسٹ اڈجیکٹیو جو ہنا فکس کر دی ہیں یہ اڈاٹی کے ساتھ ہوں گے جب بھی اڈجیکٹیو یوز ہوگا کوئی بھی جو ناؤن کو کوالیفائی کرتا ہے ٹھیک ہے نا اڈجیکٹیو ہوتا ہے اور لانگ وائلش بورنگ یہ اڈجیکٹیو ہوتا ہے تو ان کے بعد جو ان اڈجیکٹیو سے پہلے ہوگا یا ان کے ساتھ جو ناؤن ہوگا نا لنک وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈاٹیو ہوگا لیکن یہ سبجیکٹ کی طور پر آیا ہو یہ نومیناٹی بھی رہے گا ٹھیک ہے نا یہ ورپ ہے سیکنڈ پہ اور میر جو نا یہاں پر لانگ وائلنگ لانگ وائلنگ کہہ رہے ہیں لانگ وائلش ہوگا لانگ وائلش وائلش اس کو جی اس اچ اس اچ کے بعد اور بورنگ ہوتا ہے اس کا مطلب ہاں اور اس کا مطلب بورنگ ہے لانگ وائلش اس اس میر لانگ وائلی اس بورنگ تو یہاں پر ہمارے پاس آپ دیکھیں گے جب ہم پڑھیں گے آپ کہیں گے اس کی جگہ مش بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہوتا ہے مش جب مش یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اقوزارٹیو کے اندر ٹھیک ہے نا یہاں پر مش نہیں ہوگا بلکہ میر ہوگا ہم نے میر دیفرینس یہی دیکھنا ہے جو می ہوتا ہے اس کے دو مطلب ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا مش ہوتا ہے اقوزارٹیو کے لیے اور میر ہوتا ہے طرح آگے اور ایکسیمپل ہے یہ ورپ ہے یہ بھی جو ہے نا یہ ہمیشہ ڈارٹیو کے ساتھ فکس سب دوارہ بتائیے کیا آپ نے بتایا مجھے سمجھ نہیں لگیا آپ کی آواز نے بار بار ڈسٹورڈ ہو رہی ہے تو کچھ سمجھ نہیں لگ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ ڈارٹیو فکس جو ایکجیکٹیز ہیں ان کا بتائیے بتائیے آپ نے دیسٹورشن آرہی ہے مجھے بتانی باقیوں کو بھی آگے نہیں باقی لوگوں کو میری آواز صاف آرہی ہے جی سر آواز سے ہی آرہی ہے ان کا شاید انٹر کسی سمجھ نہیں لگ رہی باقی لوگوں کے باس ٹھیک آواز آرہی ہے جی جی پریہ جی جی سر آرہی ہے سر مجھے تو آپ کی پیر آواز آرہی ہے سر میرا question ہے کہ ان اجیکٹیز کے بعد ناؤن بھی لگتا ہے ان اجیکٹیز کے بعد ناؤن نہیں ہوگا یہ اجیکٹیز جو ہے یہاں پر جو ہے اجیکٹیز یہاں پر ان کے بعد ناؤن نہیں ہے ایسے آ سکتا ہے ناؤن لیکن جب ہم ڈاٹیپ کے ساتھ فکس کریں گے ڈاٹیپ سینٹس کے اندر یوز کریں گے اجیکٹیو کو پھر ایسے ہوگا یہ اجیکٹیو بات میں آگیا اور یہ پر ناؤن جو ہے پہلے آ جائے گا ٹھیک ہے صحیح ہے مطبہ جب یہ ڈاٹیپ میں اجیکٹیز آئیں گے تو ہم پرناؤن لکھیں گے ناؤن نہیں لکھیں گے ایسے سر ہاں بلکل یہاں پر جو ہے ناؤن ہوگا اجیکٹیو ہے نا اجیکٹ کے اندر ہے تو اجیکٹ کے اندر پرناؤن ہم نے لکھا ہو ہے کہ مجھے جو ہاں ہم کہتا ہے نا مجھے سردے لگ رہی it is cold to me ہم اس کا کہیں گے as is mere called تو یہاں پر میر جو ہے نا ڈاٹیو ہوگا ہماری پاس اسی طرح اجیکٹیو کے اندر ہم جو بورنگ کی بات کرتے ہیں as is mere long wirish یہاں پر جو میر ہے مش نہیں ہوگا بلکہ میر ہوگا ٹھیک ہے اور یہ ہماری پاس ڈاٹیو ہوگا کیونکہ اجیکٹیو ہے یہاں پر لانگ وائلش مجھے جو نا بورنگ ہو رہی ہے مجھے اب مجھے بورنگ ہو رہی ہے لانگ وائلش کس کو ہے میر کو ہے تو ہمارے پاس میر جو ہے یہ ڈاٹیو ہوگا اسی طرح سردی کس کو لگ رہی ہے کالٹ کس کو ہے کالٹ کالٹ اڈجیکٹیو ہے اور کس کو کالٹ ہے تو میر کو کالٹ ہے مجھے می کو تو یہ ہے ڈاٹیو ہمارے پاس اور ایس تو ویسے ہمیں پتا ہے سبجیکٹ ہے سینڈنس کا تو یہ نومیناٹیو ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح آگے دیکھ رہے ہیں یہ والی جو ورب ہیں یہ بھی ڈاٹیو کے ساتھ فکس ہوں گے عام طور پر یہ ڈاٹیو کے ساتھ فکس ہیں ان کے ساتھ ہمیں نا وہ والے کوشن نہیں کر سکتا ہے انڈریکٹ یا ڈریکٹ کے کہ یہ والا اوبجیکٹ ڈریکٹ ہے یا انڈریکٹ ہے ان ورب کے بعد جو بھی نون ہوگا نا وہ ہمارے پاس کیا ہوگا ڈاٹیو ہوگا ہے جیسے میں کہتا ہوں ہلفن کی to help میں کس کی مدد کر رہا ہوں جس کی بھی ہمارے پاس ڈیر جائنا ڈاٹیو ہوگا اگر اکوز ڈاٹیو کہتا ہے نا ہم اس کو پھر یہ ڈیر نہ ہوتا پھر ہوتا یہ ڈیش اب یہ ہمارے پاس ڈاٹیو ہے تو ڈیش نہیں ہے بلکہ یہ ڈیر ہے اسی طرح ڈانکین تھینک to ڈھینکیو جس کا ہم شکریہ ادا کریں گے وہ ڈاٹیو ہوگا اب میں ڈھینکیو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں تو ڈیر جیو یو کے لیے ہوتا ہے یو ٹھیک ہے ڈو سے نکلے تو یہاں پر ڈیر بھی کیا ہے ڈاٹیو ہوگا کس کا شکریہ ادا کر رہا ہوں اس ڈانکے ڈیر فور ایوریٹنگ میں ہر چیز کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے یہ چیزیں میری لینک ہی ہیں تو ڈیر ڈاٹیو ہوگا اسی طرح گفالین گیہورین پاسن شمکن یہ جو ہے ڈاٹیو کے ساتھ فکس ہیں ٹھیک ہے نا ان ورب کے ساتھ جو بھی ناؤن جو لنک ہوگا وہ ہمارے پاس ڈاٹیو ہوگا جیسے میں کہتا ہوں اس شمکت میر اٹیسٹ یا سمیل اٹس سمیلز گوڈ ٹھیک ہے اٹیسٹ گوڈ جی ہم کہتے ہیں تو مجھے جو ہے نا ٹیسٹر سیک لگ رہا ہے نا مجھے میر کو تو میر جو ہے نا یہاں پر ڈاٹیو ہوگا ٹھیک ہے یہ والے ورب آپ نے فکس کر لینے یاد رکھنے ان کو ہیلفن ڈاکن گیفالن گیہورین گیفالن میں تو پلیزنٹ اچھا لگنا یا آپ کو مطلب کہ پلیزنٹ لگنا تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے اس ورب کے ساتھ جو لنک ہوگا ناؤن وہ ڈاٹیو ہوگا میر یہ چیز مجھے اچھے لگی ہے پلیزنٹ لگی ہے تو مجھے اچھے لگی ہے تو یہ ڈاٹیو ہوگا میر ٹھیک ہے یہ تھا ہمارے پاس اکوزارٹیو نومیناٹیو ڈاٹیو اور اب یہاں پر جو ہے نا ایک چارٹ اور دیا ہوئے یہ کچھ اور نیا نہیں ہے بلکہ وہی ہے جو پرانا ہم نے پڑھ لیا ہے دونوں کو کٹھا لکھا ہے ہم نے بھی اس کو کل بھی ساتھ بھی تو یہ چارٹ ہے یہ ہم نے کل ڈسکس کر لیا ہے اس کو تو آپ نے اسی چارٹ کو اسی کامپی بیسٹ کر لینا ہے اور اس کے اندر آپ نے ڈیفیرنس چیک کرنا ہے کہ اکوزارٹیو کے اندر مومنٹ ہو رہی ہوگی اور ٹاٹیو کے اندر مومنٹ نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا ٹاٹیو کے اندر وہ مطلب ویر کی بات ہوگی اور اکوزارٹیو کے اندر ٹو ویر مومنٹ کی بات ہوگی ایک example discuss کر لیتے ہیں revise کر رہے ہیں وہ جو ہے نا بانوف میں جا رہی ہے جو یہاں پر جو ہے نا جو ورب ہے گہن کا ورب ہے مومنٹ کا ویکسل preposition in use ہوئی ہے مومنٹ بھی ہے in preposition ہے تو دین بانوف کیا ہوگا کوزارٹیف ہوگا اسی sentence کو ہم ڈارٹیف میں کہیں گے تو ورب چینج کرنا پڑے گا میں یہاں پر مومنٹ کا ورب تھا گہن کا تو وہاں پر مومنٹ نہیں ہوگی بلکہ وہ بانوف میں کھڑی ہے یا بیٹھی ہے لیکن بانوف کے اندر یہ ہے position location اور still ہے تو زی اسٹ ان بانوف location ورب ہے یا standing اور ان preposition ہے ان اور ڈیم کو ملا کر ان لکھا ہوا ہے ان preposition کے بعد جو بانوف ہے اب یہ ہمارے پاس ڈارٹیف ہے یہی بانوف ہم نے اس کو اکوزارٹیف بھی کہا ہے اسی بانوف کو ہم ڈارٹیف بھی کہہ رہے ہیں کس کی وجہ سے جسٹ ہم نے ورب چینج ہوگا ہے وہاں پر مومنٹ تھی یہاں پر مومنٹ نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح سارے سینٹس ایسے ہی ہیں نیچے بھی دیئے ہوئے تو ان کو آپ نے لکھنا ہے اور یہ چیز ہم نے کل نہیں دیکھی تھی یہ دوبارہ جو بھی چیز ہم نے پڑھی ہے نا وہ دوبارہ دوبارہ وہی چیزہ آ رہی ہیں کہ یہ preposition اکوزارٹیف کے ساتھ پڑھی تھی یہ preposition ڈارٹیف کے ساتھ فکس تھی سلائٹ شیئر ہو رہی نا آپ یہ پاس preposition کی یہ سر صحیح اور یہ میڈل کے اندر ہے جو یہ اکوزارٹیف اور ڈارٹیف دونوں کے ساتھ ہیں اور کیوں ہیں کیونکہ یہ ویکسل preposition ہے یہ سارے کے ساری preposition ہے اور یہ ڈارٹیف کی ہیں فکس جسٹ ڈارٹیف کے لیے یہ بھی ہم نے دیکھ لی ہیں یہ اکوزارٹیف کے لیے فکس ہے یہ بھی ہم نے پڑھی ہیں آج اور یہ ویکسل یہ دونوں کے لیے ہیں common ہیں دونوں میں تو یہ میڈل میں آئی ہوئی ہیں اور ان کا اس طرح انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ وہ ہنویں ڈائریکشن کی بات ہوگی تو اس طرح یوز ہوگی اور ڈائریکشن نہیں ہے لوکیشن ہے تو ایسا یوز ہوگی یہ والی بھی آپ نے سلائٹ نہیں دیکھنی یہ ہم جب ڈسکس کریں گے آرٹیکل پھر آپ نے کرنا ہے میں آپ کو ہومورک بھی ان کا دوں گا کہ یہاں پر جو ڈسکس ہو رہی ہیں جو ڈین ڈاز ڈی یہ چیز ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا اور جب ہم آرٹیکل ڈسکس کر لیں گے پھر اس کے بعد آپ نے اس کو دیکھنا ہے ٹھیک ہے آج ٹائم بھی انڈ ہوگی ہے جسٹ ان کو ریوائز کرتے ہو ہم نے ایک ہی لیکچر میں ریوائز کیا ہے ان کو نومینہ ٹی اور جو پیچھے والی لیکچر تھے نا وہ تھے الادہ الادہ اب یہ ایک ہی لیکچر ہے آپ نے اسی کو دیکھنا ہے جب بھی آپ کو سمجھنا ہے اسی لیکچر کو دیکھنا ہے ریکارڈنگ کو اور پھر آپ کو سمجھ آگے پیچھے والی میں ڈیلیٹ کر دوں گا وہ والے کیونکہ لینٹی لیکچر تھے اور ان کی اتنی سمجھ نہیں آگیا اب اس کو جو ہے نا ہم نے سر سر لیکچر ڈیلیٹ نہ کریے گا سر پلیس کوئی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیچھے والی لینٹی جگل سر تھوڑی سی الادہ پڑھے تھا نا ہم نے وہ ٹائٹل میں وہ ساری چیزیں اس میں ڈسکس ہوئی تھے یہ تو سر ریوائز ہی کی ہے سر لیکن یہ والا آپ کے لئے زیادہ بینیفیش ہوگا ان کو آپ دیکھنا ہے ضرور لیکن پہلے اس کو ٹائم دینا کیونکہ اس کے اندر نہ کمپیر کیا ہم نے ایک ہی لیکچر کے اندر چیزوں کو کمپیر کیا اس کے اندر چیزیں کمپیر نہیں ہوئی ہمارے ہم نے ایک ہی ٹائم کے اندر ایک ہی سینٹس کو ہم نے ایک ہی سینٹس میں دیکھا ہے اور اسی سینٹس کو اسی ٹائم کے اندر ڈاٹی میں دیکھا ہے تو یہ والا لیکچر اپورٹنٹ ہوگا بہت زیادہ ٹھیک ہے تو چلی آج کا ہمیں چاہے ایک ٹاپک ڈسکس کیا ہے لیکن یہ والا جنمن کا اپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے یہ والا نومیناٹیو ایک ہی لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہے اور لوگوں کو اتنا سمجھ آ جائے تو وہ اس کو بہت زیادہ انف سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک ہی ایک ہی ذاتی وڈاٹی فل آتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تھا بھی اتنا ہی ہے اے ٹو کے لیول پہ بھی اتنا نہیں سمجھ آتا اتنا اگر آپ کو بھی آ جائے گا ٹھیک ہے اس وقت جیسے باقی جو بھی ہماری گرامور نیکس چپٹر کے اندر باقی جتنے بھی ہمارے چپٹر ہیں اتنی ڈیفکلٹ نہیں ہوگی وہ جتنے یہ ڈیفکلٹ ہوتے ہیں نومیناٹی سر یہ یہ چیزیں ہمیں اتنی مشکل آگ رہی ہیں لیکن کافی لوگ مطلب جو اتنے اجوکیٹی بھی نہیں ہوتے وہ بھی ایون کر کے چلا جاتے ہیں وہ کیسے چلا جاتے ہیں وہ بالکل ایسے ہوتے ہیں ان کو اس کا پتہ ہی نہیں ہوتا آکوزاٹی ہمیں بولنا نہیں آتا جب ہم وہاں جاتے ہیں جرمنی میں ہمیں وہاں پر پریشانی آتی ہے بولنے میں اسی چیزوں کو سمجھنے میں سٹنی کا دم لے لیتا ہے ایکزام دیکھے لیکن ہمیں کانسیپٹ کا پتہ نہیں ہوتا پریشانی ہوتی ہے وہاں پر یہ بات ہے ٹھیک اس لیے میں کہا ہم چاہے اس کے اوپرے ٹائم زیادہ بھی لگا ہمارا لیکن اس میں ایشو نہیں ہے کیونکہ ہم نے ایپورٹن ٹاپک کیا ہے چاہے ہمارے کافی لیکچر ہو گئے آخری تین چار لیکچر ہم نے ہی ڈیسکس کر لے ہیں ایپورٹنٹ ہے اس وجہ سے چاہے جتنا بھی ٹائم لگا ہے لیکن سمجھ آ جائے ہمیں اصل بات یہ تھی جس نے اس کے سنٹینسز بنائیں یہ جو آپ نے سب کچھ سمجھایا یہ سب سے ریڈیٹڈ تاکہ ہمیں پھر نہ پکے ہو جائیں اور بلکل آپ کو میں ہمارک دوں گا لیکن کب دوں گا جب آپ میں آپ کو سلائٹ شیئر کروں گا یہ والی ساری آپ نے ان کو کاپی بیسٹ کر کے مجھے دکھانے شروع کرنا ہے کہ آپ نے ان کو لکھا ہو گا ہے پھر میں آپ کو ہمارک ایکسٹر دوں گا یہ ساری کی ساری اور جو میں نے ان کے کل والی بھی کر دیتی ہے جی سار ہم ایکزمپلز کر دوں گی اور میں نے جو آپ نے جو چیزیں جو ساری چیزیں آپ نے بتائی وہ بھی میں نے ساری ایڈ کر لوں گی اس کے اندر چھوڑی بہت نئی میں نے کیمی بلکل جتنا بھی جلدی ہو سکے آپ نے ان کو کرنا ہے ورنہ بھول جاتا ہے بعد میں آپ نے ان کو کاپی بیسٹ کرنا ہے اور کل ہم چیپٹر نمبر فور بڑھیں گے اس کے اندر یہ ٹاپک کچھ آئیں گے اور پھر ہم نے آٹیکل پہ دیکھنے 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 آپ نے کہا تھا لیکچر کریں گے جی اگر سارے لوگ آبیلیبل ہیں آپ جو بیٹھیں اسامہ اسے سب لوگ کیا اس سے آگر کرتے ہیں ٹائمگ ہم مورننگ بلے جائیں کریں نو سر یہ ٹھیک ہے ٹائمگ نو سر مورننگ نو سر یہ ٹائمگ ٹھیک ہے دو دن مورننگ میں ٹائم ہی نہیں ہوتا ہم تو ٹائم کب دینا جب انہیں ملو بلی نہیں ہو نا ٹائم نہیں ہوتا فریہ کا چلیں ٹائمگ ہمارے یہی رہے گی فریہ دیکھیں آپ باقی لوگ ابھی نہیں گیا وہ بھی کہیں کہ کہ انہوں نے کلاس لیا یہی دیکھ کر لیا میں نے جب ٹائمگ بتائی اس لیا کہ دن ٹائم کر رہی ہم ٹھیک ہے فریہ پھر آپ ایسے کریں آپ نیٹ چینج کریں ٹھیک ہے اپنا اور دس مبی کے لگائیں فریہ کا ایشو آرہا فریہ کہ میرا رات کو نیٹ سہی نہیں چلتا کہ دن کے ٹائم کر رہے ہم اس وجہ رہی تھی تو پھر آپ میرا رہی پھر چینج کریں اس کا دیٹا پیکیج کرو چلتا ہے سر دیٹا پیکیج سے وائی فائی کا نیٹ ہو زیادہ سٹیبل ہوتا ہمارے پاس